ہیلو ایوریون آج ہماری جو ڈسکشن ہے وہیں سے شروع ہوگی جہاں پر کل ہم نے اپنی باتیں تقریباً ختم کرنے کے قریب لے کر آگئے تھے آپ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ پولٹیکل جب کسی مومنٹ کے بارے میں بات کی جاتی ہے تو وہ بات ختم ہو جائے گی اس سے ہمیشہ آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور باتوں سے نئی باتیں نکلتی ہیں اور یوں ہی ہمیں مدد مل سکتی ہے آج ہم بات کریں گے کہ انٹرنیشنلی جو کشمیری عوام ہے جو کشمیری کمیونٹی ہے جو امریکہ میں آباد ہیں یوکے میں رہتے ہیں یا یورپ کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں اور کینیڈا میں رہتے ہیں وہ اپنی پولٹیکل مومنٹس کو کیسے چلا سکتے ہیں یہ جو سٹرگل کی پوری ایک سلسلہ ہے جس کو تحریکی آزادی کی جو جدوجہت ہے یا سرف ڈیٹرمنیشن کے رائٹ کی جو جدوجہت ہے اس میں کشمیری اوورسیز والے کیسے پارٹیسپیٹ کریں طریقہ کار کیا ہونا چاہیے اور آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے اس کے اوپر گفتگو ہوگی یہ جیسے جلسے جلوس ہوتے ہیں پروٹیسٹ ہوتے ہیں ریلیز ہوتی ہیں کیا یہ کوئی امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں اگر نہیں کرتی تو کوئی اور راستہ اختیار کیا جائے جیسے کشمیر کا ایشو بین الاقوامی سطح پہ زندہ بھی شاید انہی ریلیز کی وجہ سے ہے بہت سارے دوستوں کا یہ ماننا ہے کہ جو کسی حد تک بات درست بھی ہے مگر یو این کے چائر تک پہنچنے کے لیے یا دوسرے ممالک جتنے بھی جہاں آپ رہتے ہیں وہاں کی اسمبلیز کے ذریعے اپنی بات بہتر طریقے سے آگے بچانے کا طریقہ کیا طریقہ کار ہوگا پھر جو دو بڑی کمیونٹیز ہیں جن کے ساتھ برائے راست مسئلہ کشمیر کو لے کے انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے جن میں سے ایک پاکستانی کمیونٹی اوورسیز میں رہتی ہیں ایک بڑی تعداد میں اور دوسرا انڈین کمیونٹی ان کے ساتھ کیا بیہیوئر ہونا چاہیے کیا وہ آپ کے ساتھ مل کے اس رائٹس کی جدوجید میں آپ کا ساتھ دے سکتے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی اختلافی نوٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے یہ بھی بات ہوگی کہ جیسے کہ انڈین کمیونٹی ہماری پوری دنیا میں جہاں جہاں کشمیری آباد ہے وہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ خاص طور پر سکھ کمیونٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے وہ کشمیریوں کی جدوجید میں کشمیریوں کا ساتھ بھی دیتے ہیں مختیف ریلیز اور جلسوں میں شرکت بھی کرتے ہیں ان کو بھی ساتھ ملایا جانا کیا ضروری ہے یا وہ لوگ جن کے بارے میں عام طور پر پاکستان کے اندر یہ تاثر پیا جاتا ہے کہ انڈین کمیونٹی یا انڈیا کے ساتھ خاص طور پر دشنی ان سے وبستہ ہے کیا کشمیریوں کو یہی کام کرنا چاہیے جو مقبوضہ کشمیری جو انڈین سائیڈ آف کشمیر ہم جسے کہتے ہیں اور پاکستان سائیڈ آف کشمیر ان دونوں کشمیر کے اندر رہنے وارے لوگوں کو ریلیف کیسے مل سکتا ہے ہماری اس اوورسیز جدو جے سے سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں خرشید ریشم صاحب خرشید ریشم صاحب from a long time is serving کشمیری کمیونٹی کشمیری کمیونٹی کیلگری اور کینیڈا کے اندر جو مقیم لوگ ہیں ان کے ساتھ ان کا ایک خاص تعلق اور بڑے عدب کا رشتہ وبستہ ہے کشمیری کمیونٹی کی جو آہ آگنائزیشن ہے اس کو بھی ایک عرصے تک یہ چلاتے رہے ہیں اور ابھی بھی کشمیری کمیونٹی کے جو یہاں پر دیگر فنکشن ہوتے ہیں جو کمیونٹی لیول پر ان میں ہمیشہ بڑے متعدد رہتے ہیں خرشید ریشم صاحب welcome to my show and thank you very much thank you خرشید ریشم صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ جیسے کہ ایک عرصے سے آپ بھی یہاں پر کام کرتے ہوں گے آپ نے بھی بہت سے پروٹیس میں حصہ لیا بہت سے جدوجیت میں حصہ لیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ طریقہ کار جو اب تک ہم نے روان رکھا ہوا ہے وہ درست ہے اسی کو نکھارنے کی ضرورت ہے یا طریقہ کار کو بدلنا چاہیے یہ جو آورسیز کشمیریوں کی پولٹیکل مومنٹ سے آزادی کے لیے یا سرڈیڈومینیشن کے لیے اسلام علیکم جنرل صاحب بہت شکریہ آپ نے آج ایک لائیو میٹنگ کا اعتمام کیا اور مجھے بھی اس میں شامل کیا کہ میں بھی اپنی رائے دے سکوں اگزارش یہ ہے کہ ہم اشمیر کمیونٹی تقریبا پچیس سال سے یہاں کالگری میں مکی میں اور مجھے یہاں آئے ہوئے بیس سال ہو گئے جب ہم یہاں آئے تھے تو ہمارے مختلف پروگرام ہوتے رہے ہم مختلف کمیونٹی سے ملتے رہے سیاسی لوگوں سے ہمارا لنک رہا تو بہت سارے لوگوں کو ہمارے ایشیوز کے بارے میں کوئی آگائے نہیں تھی ابتدا میں جانے کی کوشش کی کہ ہم فلان جگہ سے ہمارا تعلق ہے ہم لوگوں کا ایشیو یہ ہے تو چلتے چلتے سوشل میڈیا نے بھی ترقی کی لوگوں میں ایویرنس آئی سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والے لوگ مختلف حاولوں سے ایک دوسرے سے جڑے رہے تو یہاں جو بھی پروگرام ہوتے رہے ہر آدمی نے اس میں اپنا احصہ ڈالا اور آج کسی آبالیب سے بھی کشمیر کے جمہ کشمیر کے کسی کنے میں بھی کوئی اس طرح کی وائلیشن ہوتی ہے تو یہاں رہنے والے سب ہی کمیونیٹیز کی لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے ہمیں اپنا حق ادا کرنا چاہیے ہم یہاں کینیڈا میں بیڑے پورا من معاول میں رہتے ہیں ہمیں یہاں بولنے کی آزادی ہے ہمیں یہاں لکھنے کی آزادی ہے یہاں ہر طرح کی سوالتیں موجود ہیں اور کینیڈا انسانی حقوق کے علم بردار ملکوں میں صفحہ اول پہ ہے کہ جہاں آپ اپنی بات پورا من طریقے سے کر سکتے ہیں ہم نے کی بھی ہے اور ہمارے لئے یہ ایک خوش قسمتی ہے کہ ہم یہاں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے سیاسی زمہ اکرام جو یہاں موجود ہیں ان تک اپنی بات جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں اور ہمارے لئے اس تحریک میں یہ انتائی ضروری ہے کہ ہم پاکستان کیمونیٹی کے روشن خیال لوگوں سے حمایت حاصل کریں ہم انڈین کیمونیٹی کی جو پروگرسیب لوگ ہیں ان تک اپنی بات پہنچائیں اور ہم مل کے اس تحریک کو آگے بڑھائیں جس طرح کی جمعوں کے شمید میں وائلیشن ہو رہی ہیں جس طرح ہم بہتر سال سے دونوں تینوں ممالک کی عوام کی طرف یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہماری کوئی مدد کرے گا اس طرح نہیں ہوا ہم نے غلامی بھی دیکھ لی ہم نے دوستی بھی دیکھ لی اور اس کے دیجے میں ہمیں کشمیری عوام کو بالخصوص جو نقصان ہوگا اور بالعموم اس ریج میں جس طرح کی ٹرمائل کی ایک پوزیشن ہے اس میں ایک خطے کے عمن کو خطرہ ہے اور کشمیری عوام بے پنا قربانیاں دی آج تک وہ قربانیاں دے رہے ہیں اور اگر اسی طرح کا روئیہ جو خاموش روئیہ ہے وہ رہا تو آئندہ بھی ہم اس طرح کے کٹن مرائل سے نکلنے میں کمیاب نہیں ہو سکیں گے یہاں رہ کے ہم پورا منطریقے سے جدو جید کے مختلف ایک بات جیسے کہ پولٹیکل مومنٹ ظاہرہ دنیا میں جب بھی چلیں گی کشمیر ایک بڑا چھوٹا سا خطہ جسے تعلق رکھنے والے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان سائیڈ اف کشمیر کے ہی بیرونی ممالک میں آباد اور ظاہر ہے پاکستان سائیڈ اف کشمیر کا ایک تو خطہ بہت چھوٹا سا ہے ساتھ میں لوگ برادری اور مختلف چیزوں میں تقسیم بھی ہیں جتنا بھی کنزرب سی ایریا ہوتا ہے اس میں عام طور پر لوگ ایک دوسرے کو برادری کی اعتبار سے زیادہ جانتے ہیں یہ ایک بڑا فطرتی سا عمل ہے اور آپ اس چیز کو فتم نہیں کرتے کے مین سٹریم میں آنے سے پہلے ظاہر آپ کی جو اختلافات اور بیگر چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی کار فرما ہوتی جب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جدو جہد اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو کہ انگلینڈ میں یا یورپ میں کام کرتی ہیں وہ بھی تقسیم کے مرائل سے گزر رہی ہوتی ہیں ساتھ انہی وجوہات کی وجہ سے اور اسی طرح امریکہ اور کینیڈا میں بھی کہیں نہ کہیں یہ تاثر ضرور پایا جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو لوکل پولیٹیکل سٹرکچر ہے اس کو اوور کم کیسے کیا جائے گا تاکہ ایک یونیفائی قسم کی یونائٹڈ مومنٹ کو آگے بڑھایا جا سکے دیکھیں ایک زارشی ہے کہ ہم نے جس پلیٹ فارم سے سیاسی جدو جہد شروع کی میں ان ایس اف کا ایک ادنا سا کارکن رہا ہم نے اپنی محفلوں میں ہم نے اپنے سینئر سے جس طرح انہوں نے میسیج کنوے کیا اور ہم نے سیکھا ہم نے اس پہ جدو جہد بھی کی ہم سمجھتے ہیں کہ انسان کو فطریہ والے سے تمام طرح کی آزادی اصل ہے اور تمام انسان جو ہیں وہ برابر ہیں انہیں برابری کا درجہ دینا چاہیے جب آپ اس طرح کی ایلیمنٹ کا شکار ہو جائیں گے برادریوں میں علاقوں میں یا مذہبی ایلیمنٹ کا آپ سارا لیں گے تو آپ اپنی جدو جہد کو آگے نہیں لے جا سکتے اور اس کا نقصان ہمارے رج میں آپ مختلف حوالوں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کشمیری عوام اور کشمیری کون یہ ان کے بیس میلین کشمیری عوام کے مستقبل کا مسئلہ ہے وہاں کسی طرح کی برادریوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں کسی طرح کی مذہبی تحریکوں کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کسی مذہبی تحریک کو آگے لے کے جائیں گے تو وہاں آپ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں جو اقلیت میں ہیں آپ ایک طرح سے انسان انہ کے حوالے سے ان سے زیادتی کریں گے اور اس کا ہم نے بے شمار جگہوں پہ بے شمار تحریکوں میں ہم نے لوگوں کو قربان ہوتے دیکھا اور تحریکوں کو نقصان ہوتے دیکھا کشمیری جمعہ کشمیر کی عوام ہم اپنے مستقبل اپنے کومی کاز کو آگے لے جانے کے لیے پورا من طریقے سے جدوجہت کرنے چاہتے ہیں اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قربجوار میں جو بھی ممالک ہیں جو بھی قوم عباد ہیں ہم ان سے ہم دردی رکھتے ہیں ہم ان سے اپنی سطح پہ ہوکے ہم ان کی سلامتی کے لیے کوشش کرتے ہیں ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے ان کی پالیشیوں پہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے اور ہمارا یہ جائز حق بھی ہے ایک طرح کا یہ ایک تاثر موجود ہے کہ اب جب ہم کومی ازادی کی بات کرتے ہیں تو خدال و خواستہ جو دو ایٹمی قوتے ہیں ان کے عوام یا وہاں رہنے والے جو سیاسی زمائے قرام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف یہ تحریک ہے تو اگزارش یہ ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والا معصوم طبقہ جو پنجاب سے تعلق رکھتا ہے جو بلوجستان سے تعلق رکھتا ہے یا پاکستان کی دیگر حصوں سے جن کا تعلق ہے وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی پالیشیوں کے خلاف بات کرتے ہیں تو آپ انہیں یہ حق آپ انہیں بھی دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کی عوام کے خلاف ہیں یا آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں اسی طرح آپ انڈین مکبوزہ کشمیر میں دیکھیں کہ وہاں وہ لوگ اپنے وطن کی سالمیت اور اپنے کومی وقار کے خاطر جد اجد کرتے ہیں اور یہ جد اجد انڈین حکمت کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو سکتی ہے وہاں کے معصوم عوام وہاں کے طلبہ وہاں کے کسان یا وہاں کے مزدور کے خلاف یہ جد اجد نہیں ہے ہم ان سے ہم دبدی رکھتے ہیں اور ان سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ کشمیر میں ہونے والے انسانی حقوق جس طرح سے سلب ہو رہے ہیں جس طرح وہاں زیادتی ہو رہی ہیں خون خرابہ ہو رہا ہے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو ویک سے جس طرح انڈین مکبوزہ کشمیر میں لاگ ڈاؤن ہے وہاں زندگی مفلو جو کے رہ گئی ہے اور مواصلات کا نظام جو ہے وہ درم برم ہے اور کسی طرح کی اطلاعات جو ہے وہ عام عوام تک نہیں پہنچ رہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ہم پورا من معاول میں بیٹھ کے یہ یہ پرکھنے میں ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کو بند کر دیا جائے آپ کو آپ کے لئے کھانو نہ ہو آپ کے لئے میڈیسن نہ ہو آپ آزاد آنا گھوم پھر نہ سکتے ہوں مریج جو ہے وہ حسن طالب تر نہ پہنچ سکتے نہ پہنچ سکیں تو کس طرح کی ایک مشکل صورتی حال ہے اس حوالے سے آہ انڈیا محوزہ کشمیر میں رہنے والے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے آواز بلند کی اچھا ایک بات ایک ایک میں یہاں روکوں گا آپ کو اچھا پہلے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اگلا سوال آپ سے کروں میں ایک گزارش کروں گا ہمارے سننے والوں سے آہ دوسرے ممالک کے جانب سے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک ریاستی نیشنلزم کی وجہ سے لازمی بات ہے کہ جو پاکستانی ہیں ان کو پاکستان سے محبت ہے جو انڈیا ہے ان کو انڈین انڈین سے ان کو انڈیا سے محبت ہوگی جس کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کا معاملہ بھی کرتے ہیں اور زبان تلخ اسمال کرتے ہیں مگر درست بات ایک اور سمد میں ہے وہ یہ ہے کہ کشمیری جو قوم ہیں جو کشمیری لوگ ہیں وہ اپنے رائٹ کی ایک جدو جہد کر رہے ہیں ان کو صرف ایک حق چاہیے وہاں لوگ مر رہے ہیں یا مشکلات کا شکار رہے ہیں اور پاکستان سائیڈ والے کشمیری بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مشکلات کا شکار رہے ہیں آپ دونوں اطراف کے بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کشمیریوں کی بات سنیے اور مدہ جو کشمیریوں کا ہے اس کے اوپر گفتگو کیجئے کشمیر بنے گا پاکستان یا کشمیر بنے گا انڈیا کے اوپر پروگرام نہیں ہو رہا اور نہیں اس وقت اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے گفتگو یہ ہو رہی ہے کہ جو کشمیریوں کے مسائل ہیں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں ان ہیومن رائٹ وائلیشنز کو کیسے ڈیل کیا جانا چاہیے کشمیریوں کے بارے میں کیا بات ہونی چاہیے تو آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ دیکھتے ہیں مگر آپ سب کا اور زیادہ شکریہ ہوگا کہ اگر آپ ہماری گفتگو کا حصہ بنے اور سوالات کیجئے تاکہ میں آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کر سکوں اور یقیناً اگر آپ کے سوال کریں گے تو اس کو میں پروگرام میں شامل کروں گا آپ کے نام کے ساتھ اگر آپ ہندی میں نہیں لکھیں گے مجھے ہندی نہیں پڑھنی آتی انگریزی یا اردو میں لکھ لیجئے تو میں پڑھ لوں گا پرشید ریشن صاحب یہ جو انٹرنیشنل مومنٹ یہاں پر ایک تو آپ نے عوامی سطح پہ ہم نے بات کی ہے عوامی سطح پہ تو چلو ایک انٹرنیشنل مومنٹ چلتی ہے اور اس میں اس طرح کی پولٹیکل ٹوٹ کوٹ ہوتی ہے اور یہ چیز بڑی نیشنل کی بھی ہے ہم اس کو ڈیل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے ہمیں گروہ ہونے کی ضرورت ہے مگر ظاہرہ کہیں نہ کہیں ایسی چیزیں موجود ضرور ہوتی ہیں دوسری جانب ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو ایمبیسٹیز ہیں وہ بھی ایک کردار ادا کر سکتی ہیں یہاں کی جو پولٹیکل پارٹیز جن کے ساتھ ہمارے لوگ کام کرتے ہیں پولٹیکل پارٹیز میں منتخب ہیں وہ بھی کسی حد تک انفلنس ضرور کر سکتے ہیں خاص طور پر انگلینڈ میں چونکہ وہاں ہیومن رائٹس کے والے سے بہت گفتگو بھی ہوتی ہے اور آپ وہاں پر اپنی آواز محصر طریقے سے آگے بہن جا سکتے ہیں لوگیسٹ کمپنیز ہوتی ہیں جن کے ساتھ مل کے آپ کام کر سکتے ہیں انٹرنیشنل انجی اوز ہیں ہیومن رائٹ کی بہت طرح پلیٹ فارمز ہیں جن کے پر کام کر سکتے ہیں کشمیری جو یوت ہے اس کو آپ کہاں پر اکسائیں گے کہ کن کن پلیٹ فارمز پہ جا کر کام کریں ایک تو عوامی سطح پہ تو چلیں ہم نے مظاہرہ کر لیا جلسہ جلوس ہو گیا تصویریں بھی لے لی فیس اوپ بھی لگا لی ہو گیا یہ جو دوسرے پلیٹ فارمز ہیں ان پلیٹ فارمز میں کیسے ہم کام کر سکتے ہیں اور یہاں پر کیا ہماری حکمت عملی ہونی چاہیے دیکھیں اس میں دو تین میں آپ سے اغزار شاہد کروں گا کہ ہماری بہت بڑی کمیونٹی موجود ہے یہاں ہم تقریباً آٹس دس ہزار دفرات میں مشتمل ہماری کمیونٹی ہے اور سارے بڑے باشور اور سیاسی تربیت افتر لوگ یہاں موجود ہیں ہم یہاں سیمینار کا انعقاد کر سکتے ہیں گول میز کانفرنس یہاں ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اپنے اپنے ایریے میں ہمارے جو ایم پیز ہیں ان تک ہم ای میل کر کے وہاں کی صورتحال ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں کہ آپ اپنی اپنی پارلیمنٹ میں کم از کم ہمارے ایشوز کو ڈسکس کریں اور یہاں سے آپ یو اینو کو خط لکھ سکتے ہیں یہاں کیا جو میڈیا ہے اس میں سی ٹی وی ہے سی بی سی ہے اور باقی بہت سارے لوکل میڈیاز ہیں آپ ان تک بات اپنی پہنچا سکتے ہیں اور پھر یہاں مختلف انجیوز ہیں ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں اور جب تک ہم یہ سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے ہم کو جد جد کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہماری بات سننے والا اور ہماری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا یہ ہمارے لیے بڑی بدکشمتی ہوگی کہ ہم بہترین جگہ پہ موجود ہیں اور اس یوت کو ملا کے چونکہ ہمارے یونیورسٹی میں موجود ہیں کافی بادشاہ ہو رہے ہیں لیکن چونکہ انہیں اصل صورتحال کا اندازہ نہیں ہے چونکہ وہ بہت سارے چیزوں سے انٹیچ نہیں ہیں یہاں کالگری یونیورسٹی میں بہت سارے سمینار ہو سکتے ہیں اور ان سمینار میں جو سنجیدہ ہلکے ہیں وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے لیے مشکلی ہے کہ ہم انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کوشش کرنی پڑے گی اور ہمیں اپنے روائیوں میں تھوڑی سی تبدیلی لانی ہوگی تاکہ ہم دوسرے کی بات کو سنیں اپنی بات بھی کہیں اور دوسرے کی بات کو بھی سنیں تاکہ ہم مل جل کے اس کو آگے بڑھائیں اور یہی کام ہم اس سوسائٹی میں یہاں رہ کے پورو منطر کے سکر سکتے ہیں میرا یہی پیغام ہے وہ یہاں پاکستانی کمیونٹی ہو کشمیری کمیونٹی ہو ارشید ریشم صاحب کی آواز بند ہو گئی کسی بنا پہ ارشید ریشم صاحب کی بات کو یہی سے آگے کانٹینیو کریں گے میرے ساتھ تصدق سید صاحب موجود ہے اور میرے ساتھ زائد خان صاحب موجود ہے دیگر ساتھی بھی ہمیں تھوڑی دیر میں جوائن کریں گے اور صدق صاحب جو ہیں وہ یہاں پر کلگری کمیونٹی میں کشمیری کمیونٹی میں خاص طور پر آپ اپنے جنرلزم کی پریکٹس بھی کرتے ہیں جنرلزم کے ساتھ منصلے کے مختلف پاکستان کے جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے لیے رپورٹنگ بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں یہاں پر بھی لوگ رپورٹنگ کرتے ہیں اس سے پر کہ میں شاہ صاحب آپ سے ایک سوال پوچھوں میں پہلے ایک جواب دے دوں امجد ممتاز صاحب نے کہا ہے کہ خود مختار کشمیر پاکستان اور انڈیا دونوں کے مفاد میں ہیں کیا یہ بات درست ہے آپ کی بات بلکل بجاہ ہے کہ مختلف دونوں ممالک اگر یہ سوچیں کہ ایک آزاد خطہ بنا کر اس کو مل کر چلایا جا سکتا تو یہ بھی ان کے مفاد میں ہے مگر اگر ریاستی اعتبار سے دیکھا جائے تو زمین کے پر مفادات دونوں ممالک کے وبستہ ہیں تو ہم تو زمین کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم اس کی عوام کی بات کر رہے ہیں جو کہ دونوں اطراف میں مشکلات کا شکار ہے ایک جانب مر رہے ہیں اور دوسری جانب مشکلات کا شکار ہے زمین کے حد تک تو ظاہرہ دونوں ملکے چاہتے ہیں کہ ان کو یہ زمین مل جائے اور زمین ان کے لیے امپورٹنٹ دی ہے ہمیں بھی سٹیڈلیجک لکیٹن کے اطبعات سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے آئیان خان صاحب کہتے ہیں کہ کشمیر میں جو ریپس ہوتے ہیں ان کے بارے میں کیا یہ معلومات درست ہیں آئیان خان صاحب جو کشمیر کے اندر ہونے والے مظالم ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے آپ کو گوگل پر جا کے امنیسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹس دیکھنی چاہیے انٹرنیشنل کولیشن آف سیول سوسائیٹی کی رپورٹس دیکھنی چاہیے یو این کی رپورٹس دیکھنی چاہیے یہ جو ریپس ہیں جیسے کہ ایک آداد و شمار میں کہا جاتا ہے کہ ہر گیارویں لڑکی اسمت دری کا نشانہ بنی ہوئی ہے یا کسی طور پر سیکشلی ابیوز ہوئے ہیں یہ جو رپورٹ ہے یہ انٹرنیشنل کولیشن آف سیول سوسائیٹی کی رپورٹ ہے یہ آپ انٹرنیشنل کولیشن آف سیول سوسائیٹی کی رپورٹ خورم صاحب کی لکھیوی رپورٹ ہے جو کہ جن کا تعلق سری نگر سے ہے آپ اس کو دیکھ بھی سکتے اور اس کے اوپر اگر آپ جرہ کرنا چاہیں سوال کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں شاہ صاحب آپ سے یہ جاننا ہے سب سے پہلے تو اسی مدد کو آپ سے آگے لے کر چلوانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کشمیری کمیونٹی لیونگ ان کینیڈا یو ایس اے یا ان یورپی یونین وہ کیا کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کو کوئی بہتر طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں جدو یہ تو عرصے سے چل رہی ہے ہم جلسہ بھی کر لیتے ہیں جلوس بھی کر لیتے ہیں یہی نہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے جس کو پورا کیا جانا چاہیے یا آپ کو نگر سے جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلتا بھی نہ چاہیے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سب سے پہلے جنید بادر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ ہمیشہ میڈیا میں ایک بڑا کی رول ادا کرتے ہیں جی کے ٹی کا بہت شکریہ کہ مجھے آنئر ہی آپ نے لیا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں سابق صدر کیس یہ کہ خوشید رشم صاحب بات کر رہے تھے تو میں اسی کو سیکنڈ بھی کروں گا اور میں مزید اس میں اضافہ کروں گا کہ اس کو کیسے بہتر اور بیٹرمنٹ ہو سکتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک ہمارے یہ جلسے جلوسوں کا تعلق بلکل ٹھیک ہے جس طرح آپ نے اپنی ارلیئر گفتگو میں کہا کہ یہ چونکہ ہمارے مزاج کا بھی تقاضہ ہے ہمارے جو ہے نا بیک ہوم جس طرح کی ہماری پالٹکس چلتی رہی ہیں ان کا بھی ایک سلسلہ ہے تو اس میں کانٹینویٹی یقیناً ہونی چاہیے لیکن اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ہمارا سالیڈ اور سٹرانگ میسج جو ہے وہ ایسی کمیونٹیز تک جائے جو منصفین ہیں جو دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم اور جبر کی جو ہے نا جو سلسلے چل رہے ہیں جس طرح آپ خود ما شاءاللہ اللہ کے یہاں سٹیڈنٹ بھی ہیں آپ جلد اس لہ پریکٹس بھی کرنے والے ہیں فرم کو آپ نے جائن کیا ہوا ہے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ جب آپ ملتے ہوں گے تو آپ کشمیر کے حوالے دسکشن کر سکتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ ہر ایک کی ایک جو ہے نا کپیسٹی ہے ہر ایک کا ایک کرائیٹ ایریہ ہے اور جب آپ اپنے کرائیٹ ایریے کے اندر اپنی کپیسٹی کے اندر جب ان تک یہ میسیجز پچھائیں گے چونکہ وہاں پہ وائٹ کمیونیٹی ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جن کو یہ کشمیر نام کا پتہ ہی نہیں ہے جگرافیا ڈونڈنا شروع کر دیتے ہیں وہ اب میپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیا ہو رہا ہے آئی یو گائز بلانگنگ ٹو پاکستان آئی یو گائز بلانگنگ ٹو انڈیا یہ اس طرح کی کوسٹن ہم سے کرتے ہیں تو اس میں چونکہ لیک آف ہماری کمیونیوکیشن کی وجہ سے مسائل ہو رہے ہیں اور اس میں ہمیں اگر تھوڑی سی ہم اپنے اندر جو آنا روئیوں میں تبدیلی علاقے بہت اچھا کر رہے ہیں ہم لوگ جو کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اس میں بیٹرمنٹ لانے کی ضرورت ہے اس میں اپنی اپنی کپیسٹی کے اندر آپ جو آنا کل کی میں نیوز یہاں دیکھ رہا تھا شاید آپ سے بھی گزری ہوں گی یہاں کی جو لوکل جو آنا اخبارات تھیں ان میں بڑی جو آنا یعنی آپ کہہ لیں کہ پرزور طریقے سے جو آنا کینیڈینز نے جو آنا مضمت کی ہوئی تھی جو آنا مودی سرکار کی اور اس میں چونکہ بارہ ہمارے کینیڈینز جو ہے وہ سیری نگر کے اندر جہاں غمال ہیں شاید یہ خبر تک ہوگی ضرور کہ بارہ وہ لوگ ہیں اور ان کے حوالے سے ان کے پیرنٹس سراپا اتجاج بنے ہوئے ہیں کہ وہ کہاں ہیں تو اب یہ ہے کہ یہ ان کا جو یہ جو بلیک ایرا ہے جو اس وقت جو ہے 370 اور 835 کو ختم کرنے کے بعد جو جس طرح انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے وہاں پہ اس پہ وہ سراپا اتجاج ہیں تو اصل میں دیکھیں آواز جو ہے نا جب جب اپنی آواز کو بلند کریں گے آپ لوگ مختلف فارم میں آپ جاتے ہیں آپ لوگ وہاں پہ اپنی کشمیر کی ریپرزنٹیشن دیتے ہیں اور جب ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں ہمارے اس وقت جو ہے نا کیا پرابلمز ہمارے ساتھ جاری ہیں جو ریسنٹلی جو سب سے بڑا جو ہے برننگ ایشو ہے وہ کشمیر کے اندر جو ہے ناک ڈاؤن تیرہوان دن آج جاری ہے اس کے حوالے سے ہے تو اس میں جو ہے نا ہمیں یہ ہے کہ اس طرح خوشی ریشن صاحب نے کہا جی کے گولمیز کانفرنسز یا سیمینار یقینا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ہر ایک کے پاس اس وقت جو ہے یہ ویپن موجود ہے جسے آپ پیس فل ویپن کہہ سکتے ہیں وہ ہے سوشل میڈیا اس میں آپ اپنے اپنی کپیسٹی میں آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹرانسلیشنز ہوتی ہیں اور اگر یہ کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ آواز کہیں نہیں جا رہی ہے تو یہ شاید کسی کی بھول یہ ہماری آواز دنیا کے مختلف فیوانوں میں اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بھی جو ہے پیش کیا جاتا ہے مختلف جوہوں پہ اس آواز کو سنا جاتا ہے یہ آواز سنی جا رہی ہے ہر جگہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں اس آواز کو بھی سننے والے لوگ جانا بیٹھے ہوئے ہیں وہ سن رہے ہیں کہ یہ ہے کہ اس میں ہماری چونکہ تھوڑی سی جو یونٹی جو ہے اس کا فقدان رہا ہے یہ آپ جونیت بادر صاحب میں ساتھ اگری کریں گے کہ ہماری یونٹی جو ہے ہم لوگ ایک پیج پہ نہیں ہوتے جو آپ نے ایک اور کوسٹن خوشی صاحب سے پوچھا تھا کہ ہمیں جو ہے وہ برادری عزم اور ان سارے چنگلوں سے جو ہم بچپن میں وہاں سنتے آئے ہیں ان سے باہر نکل کر جانا عملی جدوجید میں یعنی پریکٹیکلز شو کریں گے کردار کے جب وہ غازی بنیں گے تو یقینا یقینا جانا چیزیں ضرور بدلیں گی انشاءاللہ ایک دوسرا پرسپیکٹیو جو خاص طور پر آپ کے لیے بڑا امپورڈنٹ ہے وہ یہ کہ میڈیا جو لوکل میڈیا ہے کا سٹرکچر ہے ہمارا خاص طور پر کینیڈا میں ہے یورپ میں ہے یوں لگتا ہے کہ اس میں ہماری پینیٹریشن اتنی نہیں ہے جیسے کہ آپ نے خبر کا بھی ذکر کیا کچھ خبر کچھ نیوز آتی ہیں کچھ خبریں ایسی ہیں جو آ جاتی ہیں سٹوریز ہو جاتی ہیں مگر زیادہ سٹوریز عام طور پر نہیں ہوتی جس کی جس کے ایک بڑی وجہ جو میں نے دریافت کی ہے خوج لگانے کے بعد ہو سکتا ہے میری تحقیق نہ کافی ہو مگر مجھے لگتا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنل میڈیا میں ایک مسلمانوں کا مسئلہ بن گیا ہے اور مسلمانوں کے فلسطین کا مسئلہ بھی ہے یمن کا مسئلہ بھی ہے اور بھی عراق کا مسئلہ بھی ہے شام کا مسئلہ بھی ہے ان میں سے ایک مسئلہ کشمیر بھی ہے کشمیر چونکہ ستر سال سے ہم اس کو یوں یوں کہہ لی جیے کہ سوشل میڈیا یا میڈیا اس کے پلیٹ فارم پر یوں سل نہیں کر سکے کہ یہ انسانی حقوق میں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ موجود ہے مسلمانوں کے احبار سے کہ ان کے حقوق ہونے بھی چاہییں یا نہیں ہونے چاہییں ایک بہت بڑا پروپیگنڈا موجود ہے پھر آپ کو اس پورے پروپیگنڈے کا کاؤنٹر کرنا پڑتا ہے جب بھی کوئی مسلمانوں کی بات آتی ہے تو پھر آپ کا پورا جگڑا ہو جاتا ہے کہ میڈیا ایک طرف بہت بڑا پلیٹ فارم ہے جس کو آپ نے بتانا ہے کہ یہ مسلمان ہیں اور یہ اچھے والے مسلمان ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو انٹرنیشنل میڈیا ہے اس میں پینیفریشن کی حکمت عملی آپ کے خیال میں کیا ہونی چاہیے ہماری بہت یعنی آپ کہلیں کہ دالر کوسچن ہے یہ آپ کا اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی کی اصل میں ضرورت ہے اس کی حالی میں جو جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کیلگری کے اندر میں اس سے ایکزیمپل لے کے آگے بڑھوں گا جناب علمہ سورس وردی صاحب یہاں پہ ہیں عرشد شاہ صاحب اور ہم لوگوں نے ایک ملکے جو ایک آپ کہہ لیں کہ کلیکٹیو ایفٹس تھے وہ تو ہم لوگوں نے سردار برادری کے لوگوں کو وہاں بلایا اور ان کے ویو پائنٹ بھی وہاں جانے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیر کے حوالے سے با خدا میں حاران ہوا کہ واقعی جو آپ نے بات کہی ہے کہ ہم نے وہ جو پوئے کا جو ہے نا مینڈک بن کے نا جو مینڈک کا وہ کسی نے پوچھا اس سے کہ سمندر کی گھرائی کتنی ہے تو اس نے کہا یہ چونکہ اسی ٹوئے میں وہ جمپ مارتی تھی ہمیں تھوڑا سا مسلمانیز سے باہر نکلنا پڑے گا الحمدللہ ہمارے اس سے میرے پلیز اس سے کوئی وہ رانگ نہ لیجیے گا جو لوگ لسنرز ہیں میں ان کا بہنتہ شکریہ ادا کرتے ہو یہ کہوں گا کہ جو ہمیں سنتے ہیں یہ ان کا بڑا پن ہے لیکن دیکھیں ہم جب صرف مسلمان مسلمان کا راہ حلابتے ہیں تو مسلمانوں میں پھر ایسے مسلمان بھی رہے کہ اب ہمیں دو کیٹیگرائز کیا گیا جس طرح جنید بادر صاحب نے کہا ہے بڑی خوبصورت نے بات کیا ہے کہ کیٹیگرائز کیا گیا کہ ہم موڈریٹ مسلم ہیں یا ہم جو ہے نا ایکسٹریمس مسلم ہیں تو دونوں چیزوں کو جو قبل کرتے ہیں ٹکلی ہم جو ہیں وہ ہمیں پتا ہوتا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس چیز سے آگے نکلنا ہوگا آگے پر ہم نے جو ہے نا مین سٹریم کے اندر انسانی حقوق کا بسلہ بنا کر اس کشمیر کو پیش کرنا ہوگا اور یقیناً اس کے لیے میڈیا ایک اہم رول کر سکتا ہے جے کہ ٹی وی میں آپ جانا بہت متارک اور اس کی جانا روحے روان لوگوں میں سے ہیں اور اسی طرح میں بھی چڑھے اپنی میڈیا کا جو اپنی کپاسٹی میں کر رہا ہوں تو ہمیں انسانی حقوق کے حوالے سے ہی اس آواز کو اٹھانا ہوگا کہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں ہیومن کٹراسٹی میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو ایک دوست میں اور با خدا یعنی میں آپ سے ڈسکس کرتے ہوئے مجھے ابھی طبیعت جوانا بڑی عجیب ہو رہی ہے کہ اس میں ایک جو یعنی نوجوان ہے جو آزادی کی بات کر رہا ہے اور اسے جو یعنی وہ چند ہندو ایکسٹریمسٹ جو ہیں بہت اچھے لوگ ہیں ہندو کمیٹی کے اندر اور وہ جو ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں یا جو یعنی آپ کہلیں کہ شیف سینہ سکو وہ لوگ تھے ان کا تعلق تھا تو اس زبان انہوں نے کٹی اور آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب انسان کی زبان کٹنے تک جب یہ سسنہ ہوتا ہے یہ ایک ہیگرافک جو یعنی وہ سین تھا اور میں وہ دیکھنے کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ وہ بندہ مسلمانیت نہیں مانگ رہا تھا وہ آزادی کی بات کر رہا تھا وہاں تو اب ہمیں اپنی جو یعنی مس ریپیزنٹیشن کی وجہ سے ہم اپنے کیس کو صحیح طور پر پریزنٹ نہیں کر رہے ہیں دنیا کہ اندر دنیا کو صحیح طور پر اس کا صحیح نقشہ نہیں بتا رہے ہوتے تب جا کے ہمیں جو یعنی ایک باسکٹ میں رکھ دیا جاتا ہے اور ہمیں ایکسٹریمزم کا بھی جو یعنی وہ وہاں پر دبا لگایا جاتا ہے ہمارے اوپر تھپا لگایا جاتا ہے بیسکلی ہمیں ان تھپوں سے باہر آنا ہوگا یہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے وہ وائلیشن ہے اگر گلگت بلتستان میں بھی ہو رہی ہے تو وہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے وہ اگر جو یعنی اس پار جو یعنی وہاں ہو رہی ہے ہندوستان اکوپائیڈ کشمیر میں ہو رہی ہے تو وہ بھی انسانی حقوق کی وائلیشن ہے دیکھیں یہاں کے بارہ کنیڈینز کی وجہ سے کنیڈین سوسائیٹی اور اخبارات نے کشمیر کو جو یعنی فرنٹ پننے پہ لیا تو اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم لوگ یہ کنسٹریکٹیو میڈیا کا ورک کریں تو یقین ان یقین ان اس مددے کو ہم اس سے بہتر شکل میں پیش کر سکتے ہیں بہت شکریہ اب حسینی حسینی خاجہ ریاض صاحب جو ہیں جو مشہور ہیں ہمارے کلیگری میں حسینی حسینی کے نام سے ان سے بات کریں گے اور اس کے بعد زائد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سب سے پہلے خاجہ ریاض صاحب کے بارے میں تھوڑا سمیں بتاتا چلوں کہ خاجہ ریاض صاحب یہاں پر جو فلسطین کے اعتبار سے جتنی بھی مومنٹس ہوتی ہیں یا مسلمانوں کو دنیا میں کہیں بھی کوئی ضرع پوائنٹی ہے تو یہ شخص جو جنڈا لے کے سٹی آل کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور ہمیشہ لوگ ان کی بات سنتے ہیں ان کی بات مانتے ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور awareness کی جو انہوں نے campaign شروع کی یا میں جب سے ان کو جانتا ہوں وہ بڑا impact create کرتی ہے اور خاص طور پر جو ان کے جلسے جلوس ہوتے ہیں جو ان کے protest ہوتے ہیں ان میں میں نے شرکت کی ہے تو اس میں local community بہت اچھے طریقے سے شامل بھی ہوتی اور ان کی بات سنتی بھی ہے well connected ہیں with local community انہوں نے ایک protest کا بھی انعقاد کر رکھا ہے اور اس اس کے بارے میں بات کریں گے تو مگر سب سے پہلے میں ان سے جو بات جانوں گا خاجہ ریاستہ welcome to my show and with that welcome I want to ask you one thing کہ یہ جو brights کی moment ہے جیسے کہ ہم کرتے ہیں protest کرتے ہیں اور آپ اکثر protest میں میرے ساتھ ہوتے ہیں یا ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ہم نے یہ دیکھا ہے تو کیا اس کا کوئی impact بھی ہے یا یہ صرف ہم اپنے آپ کو preach اور teach کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ we are standing with those innocent people and victims یا اس کا کوئی local community یا اس کا کوئی تاثر آگے جا کے لوگوں کو تبدیل بھی کرتا ہے کوئی impact دیکھا ہے آپ نے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم جنیت صاحب سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنی مجھے اس لائق سمجھا کہ اس کو اس فقط اس discussion میں مجھے شامل کیا ہے اور شکر گزار ہوں اس کے لئے آپ کا آپ کا جو سوال اس کے حوالے سے جو protest کے حوالے سے جو احتجاج ہے جو ہم آواز برند کرتے ہیں وقتاً وقتاً میں اس پر ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں ہم جب بھی ہم نے کوئی بھی احتجاج کیا ہے اور ہمیشہ ہم نے human rights کی بات کی ہے اس میں صرف مسلمان کے لئے نہیں کیا ہے ہم نے ہمیشہ جائے christian killing ہوئی ہو چرج bombing ہوئی ہو نان مسلمز جیوز جہاں جہاں بھی جس کے ساتھ human rights violation ہوتی ہے اس کے لئے ہم آواز بلند کرتے کہ ہماری اسلامی teaching سے اور ہماری انسانی فریضہ بھی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے اور جہاں تک یہ protest کرنے کا مقصد اسے کیا حل کوئی سامنے آجاتا ہے نہیں آجاتا ہے اس پہ different factors پہ اگر دکھا جائے تو سب سے پہلی جو hub میں level ground پہ ہم جیسے جو عام عوام ہیں لوگ ہیں پہلے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو ایویر کرنا بہت لازمی ہے کیونکہ گورنمنٹ لیول پہ یا انٹرنیشن لیول پہ ہمارا شاید کوئی رول ایسا نہیں ہوتا ہے جس پہ ہم پوش کریں کس چیز کو ایڈرس کر سکے وہاں پر اس کے لئے ہمارے representatives ہوتے ہیں نیشنل اسمبلیز میں یا پارلمنٹ میں جہاں تک ہم ان کو بات پہنچا دے لیکن اس سے پہلے وہ بات آگے پہنچانے سے پہلے آپس میں ہمارا جانا اور ایویر کونہ بہت لازمی ہے کہ کن قوازز پہ کس ایشیوز پہ ہم بات کر رہے ہیں ایک بار مجھے بتائیے کہ جیسے جب بھی یہ پولیٹیکل مومنٹ چلتی ہیں جو کشمیر کی مومنٹ تو ایک عرصے سے چل رہی ہے انٹرنیشنل ہی اچھا جب انٹرنیشنل مومنٹ آپ کی چلتی ہے تو اس میں جو بات میں نے شاہ صاحب سے پوچھی ہے وہی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جب آپ اس کو ایزا مسلمان کمیونٹی کے طور پہ پورٹریٹ کر لیتے ہیں یا پریزنٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک بہت بڑے میڈیا پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے ہم کشمیری آپ کا کیونکہ تعلق بھی انڈین سائیڈ آف کشمیر سے ہے ہم کشمیری لوگوں کو یہ بتانے میں آج تک ناکام رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر وہاں صرف مسلمان آباد نہیں تمام دیگر مذاہب کے لوگ ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور ہم سب ہی مشکلات کا شکار ہیں تاکہ اس مسئلے کے ساتھ ہم دیگر لوگوں کو کنیکٹ کر سکیں یہ جو ڈس کنیکشن ہے یہ ڈس کنیکشن ہماری زیادہ مسائل کا باعث بنتا ہے آپ اس پہ کیا کہیں گے بلکل دیکھیں میں پوری زندگی کشمیری شریع نگر سے میرا واسطہ ہے اور وہاں پر ہماری فیملیز ہے بھی جو پچھلے چودہ تین تیرہ دنوں سے لاک آؤٹ کیا ہوا ہے مہدی حکومت کی طرف سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے بہرحال وہاں پر جو سفر ہو رہے ہیں اور یہ درینا مسئلہ ہے پلسین سے بھی پرانا مسئلہ ہے اور یہ کشمیری کا مسئلہ ہے اور کشمیری میں مسلمان صرف نہیں ہے اس میں کرسچن بھی ہے بہت ہی کلیل تعداد میں وہاں کرسچن بھی رہے ہیں ہندو بھی ہے جو کشمیری پنڈت کے نام سے جانتے ہیں اور پھر سکھ برادری بھی ہے وہاں پر ہماری ہو تو چاہے وہ سکھ ہو مسلم ہو ہندو ہو عیسائی ہو کشمیری ہے کشمیری یہ سفر کر رہا ہے پچھلے سہت سیونٹی سیونٹی تری یر سے جو بھی مسائب کے وہ شکار اور وہ اس میں شدت آتی بھی ہے اور بعض اوقات بڑا بہت وہ لے ڈاؤن ہوتا ہے اور جو بھی صورت اللہ آپ کے سامنے ہیں تو اس میں پہلے تو مسلمانوں کی نمائندی کی تو بات ہے ہی نہیں یہ کشمیری مسئلہ ہے جس میں ہر ایک مختلف مذہب فکر سے لوگ تعلق رکھتے ہیں اور ان کی بات ہونی چاہے اور میں بالکل اس سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور ہمیشہ آواز ہونی چاہے آہ ہیومن رائٹس ویلیشنز کی ہے کیونکہ جس کنٹری میں ہم رہتے ہیں اس وقت کینیڈا جو کہ ہیومن رائٹس کا چیمپین آہ کہا جاتا ہے اور جس کی بدولت میرے خیال سے بیشتر لوگ دفر موارک سے اس ملک کو چوز کرتے کہ یہاں پر ایک پورا آمن ملک ہے اور ہیومن رائٹس کی پازداری کرتا ہے اور اس پازداری کی خلاف ورزی وہاں پر ہمارے کشمیر کے کھتے میں ہو رہی ہے اس میں ہر ایک افیکٹڈ ہے چاہے وہ مسلم ہو ہندو ہو کرسچن ہو اور جو بھی وہاں سے تعلق رکھتا ہو اس میں آواز اٹھائیں چاہے کشمیر کے علاقے کی ہیومن رائٹس جس طرح سے فلسطین میں ہو رہا ہے وہاں پر بھی مختلف مذہب کے لوگ رہ رہے ہیں فلسطین میں وہ سارے اس کے شکار ہو رہے ہیں تو بہرحال آواز ہماری یہی ہونی چاہے اور یہی آہ اس میں تھوڑی بہت کنفیجن آ رہا ہے کچھ لوگ ایسے کہ مسلمان کو پورٹریٹ کرتے ہیں ظاہراں پھر مسلمانوں کے خلاف ایک نگیٹو پپاگنڈا جو پوئے عالمی میڈیا پہ سطح پہ چل رہا تو پھر اس کو ڈیفرڈ کرنی میں ہماری ساری جو ہے انرجی ویسٹ ہو گئی ہے اور اصل مدہ خاجہ نے ایک اور بات جو دیکھنے میں آئی ہے یہ ذرا ایک تو یہ چیزیں ہیں جن میں جن کو ہمیں ڈیل کرنا ہی پڑے گا جیسے کہ انٹرنیشنل میڈیا کی ایک خاص تصویر ہے جس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہمیں اس کے لیے جدوجہت کرنی چاہیے مگر دوسری سطح پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی لیول کے اوپر جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہاں پر ایک پورا مافیا ہوتا ہے جن کا کام ہوتا ہے کہ تصویریں کچھوانا وہ ایک جنڈا پکڑ کے ایک دنڈا پکڑ کے تصویر لیتے ہیں اس کے بعد ان نے اس کو فیس بک پہ لگانا ہوتا ہے اس سے کوئی سترہ سی لائک ان کو مل جاتے ہیں اس کے بعد وہ اگلے جلسے کا انتظار کرتے ہیں یہی حاملات کلتے رہتے ہیں مگر جب ان سے بات کی جاتی ہے کہ رائٹ کے حوالے سے تو ان کو رائٹ کے معاملے میں بڑی کنفیزن ہوتی ہے ان کے نزدیک جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ظلم ہے مگر ان سے اگر یہ پوچھ لیا جائے کہ نائنٹین ایڈی فور میں سکھوں کے ساتھ کیا ہوا تو شاید اس کو وہ ظلم نہ سمجھتے ہوں یا ان سے یہ پوچھ لیا جائے کہ یمن میں کیا ہو رہا ہے تو اس کے بارے میں ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہاں ظلم ہے یا نہیں ہے وہ کنفیوز ہوتے ہیں لوگوں نے ظلم کی تعریف بنا رکھی ہے جس تعریف کے مطابق جو ان کا مظلوم ہے وہ مظلوم ہوتا ہے جو دوسرے کا مظلوم ہے وہ مظلوم نہیں سمجھتے یہ جو مافیا ہے اس کے ساتھ کیا طریقہ کار کر کے ہم ڈیل کریں کہ ہم ان کی سنفیو سے جان چھڑوائیں اور اپنی تحریک کی جد و جہت کو آگے بڑھائیں دیکھیں جنید بھائی اس میں ایسے ہوتا ہے جس مافیا کیا بات کر رہے ہیں مافیا کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے اپنے اگراز و مقاصد ہوتے ہیں چاہے وہ ایک چھوٹا سا پروٹس ہو یا کوئی بھی سیاسی سطح پہ بیانہ دینے ہو یا کسی بھی پروگرام میں کسی بھی کال کو اس کو لبے کہنا ہو تو ہر ایک اپنے ایک مقصد ہوتا ہے اور جو ظلم کیا بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے کہ ہم اس کو یہ کہیں کہ سکن کے ساتھ اگر کہیں پہ زیادتی ہو جائے تھی اس کو ظلم تصور نہ کیا جائیں ہندوؤں کے ساتھ بزارے دکھو دیا یوہیدیوں کے ساتھ ظلم بہرحال ظلم ہے اس میں ہماری ایزا مسلم یہ بھی کہتا ہے چلوں کہ ہمارے اسلامی ٹیچنگ کے مطابق ہمارے ویگنبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا ہمارے آئیمان نے ہمیشہ یہی ہمیں تعلیم دیا ہے کہ ظلم کسی بھی قوم کے ساتھ ہو چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اس کے لئے آواز آپ کو بلند کرنی پڑے گی اس کے حق میں اگر ظالم مسلمان ہو تو اس کے خلاب آپ کو اٹھنا پڑے گی تو بہرحال جو معافہ آتی ہے وہ اسی لیے آتی ہے کہ اپنے تصویریں کھچ مانے تو خیر اس کو روکنے کے لیے تو شاید ہم کچھ نہ کر سکیں لیکن اتنا ہم کر سکتے جو ہمارا کام ہے جو ہمارا فریض ہے ہم احسن طریقے سے ادا کر سکے اپنا میسیج ڈیلیور کریں یہ لوگ چلتے رہتے ہیں اور یہ سب کو پتا ہوتا کہ آخر پہ وہ ایکسپوز ہو ہی جائے تھے جو اس کو اپنے اگراز و مقاصد کے لئے استعمال کرتے ہیں مین چیز جو ہوتا ہے کہ جو آپ کے مین مدہ ہو اس کا مقصد ہو اس کو وائے تقنی تک پہنچانے کے لئے جو ہر ایک انسان اپنا رول ادا کر سکتا اس کو کرنا چاہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کو آپ کو اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے ایک جو آپ کا جو چھوٹا سا دائرہ ہوتا ہے اسے باہر نکل کے آپ کو کھلے دل سے سوچنا چاہے کہ جہاں پر ظلم ہو رہا ہے کسی بھی مذہب کے ساتھ اس کے لئے آپ آواز اٹھا نہیں پڑے گی اور چاہے وہ پھر مسلمان ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ گیر مسلم کیوں نہ ہو اور یا فلسطین ہو یا کشمیر ہو یمن ہو یا سیریا ہو یا بہرین ہو آخری بات آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ جو ہماری انٹرنیشنل پروٹیسٹ مومنٹ ہے ایک تو ہماری انٹرنیشنل پروٹیس مومنٹ میں پبلک آویئرنس ہے ایز ایک ہم اپنے فیبرک کو ری ڈیزائن بھی کرتے ہیں جب ہم ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کسی کی وکٹمائزیشن کے خلاف ساتھ میں پولیٹیکل مومنٹ بھی تو ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر پینیٹریٹ کیا جائے ابھی یونیورسٹی آف کیلگری کے پاکستان سٹوڈنٹ سوسائیٹی کے نوجوانوں نے ایک لیٹر لکھا ہے ہمارے پریمیر پریمیر سے کھاننے کی کوشش کیا کہ ان کی سٹینڈنگ کیا ہے درست بات کہ پروینشل جو اسمبلی کے لوگ ہوتے ہیں وہ سٹینڈنگ کوئی اتنی زیادہ واضح بتا بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ پروینشل ہمارا جوریسڈکشن میں نہیں آتا کہ ہم خارجہ پولیسی کے بیان دیں مگر ہمارے جو پریمیر ہیں he is very close to موڈی سرکار ان موڈی اور وہ ہمیشہ اپنی موڈی کی اور اپنی decade long friendship کا ذکر بھی کرتے ہیں politically ہم البرٹا میں کیا کام کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو پریمیر جو ہمارے موڈی صاحب کے بہت اچھے دوست تھے یہ ان کو فون کر کے ہی کہہ دیں کہ یار وہاں لوگوں کو مارنا تو بند کرو بلیک اوٹ ختم کر دو اس کے لیے کیا جائے گا ہم ان کے constituents بھی ہیں ہمارے ووٹس بھی ہوتے ہیں اور ہمارے وہ سارے لوگ ہیں جو کہ ان کے assembly کا حصہ بھی ہیں ملے بھی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جی جیسے پارکزم اللہ آپ نے کہا کہ ہمارے ووٹ ہے اور دیکھئے از ای ووٹر ہمارا ایک سٹن ٹائم ہوتا ہے جب ہمارا اکسیار ہوتا ہے کہ ہم کس کو منتقب کریں ہماری نمائندگی کرنی کے لیے اور اس وقت یہ چیزوں کو خیار رکھنا چاہے ہر ایک کو ایک رائے دہنگان کے بھئی میں جس کو ووٹ دے رہا ہوں آئے ہم میرے انٹرسٹ اس کو آ کے جا کے پروٹک کرے گا اگر فار ایک زامپل کوئی کھلا ظالم ہے مسلمان کے ہڑ کے کسی بھی اب دیکھیں انڈیا میں میں اس کو کہتا چلا جاؤں ابھی موڈی کے حوالے سے انڈیا میں جو پروٹس ہم نے اس کل کے لیے رکھا ہے پانچ سیٹی ہال کے سامنے پانچ بجے یہ پروٹس ہم نے اصل میں رکھا تھا مائنورٹیز کے لیے اس میں کرسچنز بھی شامل آتے ہیں ہندوستان کے وہ ہندو شامل ہوتے ہیں جو دلت اور لو کاسٹ کے ہوتے ہیں جن کے خلاف وہ موڈ لنچنگ ہوتی ہے اس وقت انڈیا میں اس کے حوالے سے یہ پروٹس ہم نے آننونس کیا تھا اور بعد میں جب کشمیر کے جو سورہ اتحال ہو جاتا ہے تو اس کا ہم نے پھر کمبائن کیا کہ موڈ لنچنگ انڈیا پروٹس اگین اس تھی ہمارائیٹس وائلیشن تو کہنے کا مطلب کہ جب وہ پتہ ہے کہ کوئی شخص ایسے ظالم حکمران کا دوست ہو یا اس کے ساتھ سی کانٹیکٹس ہے اور اس دوستی کی بنیاد پہ اس کو کنڈم بھی نہیں کر سکتا تو ہمیں پہلیز کرنا چاہے اس آدمی کو اپنا ووڈ دیں ہاں جب ووٹ جب کوئی آپ کا نمائند پرائم منسٹر بن جاتا ہے یا پریمیم بن جاتا ہے چاہے تھا آپ نے اس کو ووڈ دیا ہو یا نہ دیا ہو اس کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ اپنے کانسٹوینٹس کی اپنے جو عوام ہوتی ہے اس کے رائے کو محترم سمجھے اس پہ آگے جا کے کام کریں اس لئے میس کو ہم کوئی ویر کرنا چاہے کیلگیرین ہو البرٹن ہو پروین اس کے ان محسوس کو ہم کوئی یہ ویرنس پہنچائیں نہیں چاہے کہ کہیں پہ ظلم ہو رہا تھا اس کے لئے ہم اپنے جو نمائندگان ہیں ہماری جو پریمیرنس کو مجبور کیا جائے کہ وہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اگر اٹھائیں تو بہت شاباشی اچھی بات ہے اگر نہیں اٹھائیں تو آنے والے الیکشنز تو ہر چار سال پانچ سال بعد آتے ہیں تو اس وقت ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہے گا ایسے لوگوں کو آپ کو کبھی سپورٹ ہی نہیں کرنا چاہے پھر وہ جیتے جتنا ہارنا تو ایک آہ سلسلہ چلا رہتا ہے لیکن کم سے کم آپ کی کانشنز جو ہوتی ہے نا آپ یہ کہہ سکتے کہ میں اس کے اس حصے اس کے اس پروسس کا حصہ نہیں بنا آہ تینکیو وڑی مچ خاجہ ریاض صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ کی گفتگو سے یقینا ہمیں بہت ساری باتیں ملی جن کو ہم آہ سوچیں تو ہم راستے نکال سکتے ہیں تو آپ کے پروٹیس میں بھی ہم سارے شرکت کریں گے جو لوگ سن رہے ہیں انشاءاللہ جنیت بھائی میری یہی ریکویسٹ ہے اس تمام آہ برادران سے جائے سکھ برادری ہو پاکستانی برادری ہو انڈین کمیونیٹی سے لوگ تعلق رکھتے ہو گزارش ہے کہ کل انشاءاللہ پانچ بجے سیٹی ہال کے سامنے جو ہم نے پروٹیس رکھا ہے ہم نے وہاں پر یہ تائی نہیں کرنا کہ کشمیر کا پولٹیکل سینئوری آگی جا کے کیا ہوگا وہ جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا جب وہ ٹائم آئے گا انشاءاللہ فی الوقت ہمیں مرائیٹس وائلیشن جو وہاں پر ہو رہی ہے اس پر بات کرنی ہے یا انڈیا میں جو ماب لنچنگ ہو رہی ہے اس نام پر کومنل بیسز پر اس کی بات کرنی ہے اور جو اس کے ذمہ دران ہے ہم سب مل کے وہاں پر آواز اٹھائیں بلا کسی یونیٹی دکھائیں اپنی ایک ظلم کے خلاف ایک بربریت کے خلاف ایک نائنصافی کے خلاف اور بہت بہت شکریہ جینات بیسی خاجہ ریاض صاحب پہلے یہ چارے تھے کہ فیفٹین آگست کو ہی کیا جائے مگر ان نے دیکھا کہ ہماری کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ وہاں انڈین کمیونٹی سے تو ہم ان اپنے انڈین کمیونٹی کے بھائیوں کو ڈسٹرپ نہیں کرنا چاہیے چونکہ پروٹسٹ کا معاملہ یہ ہے کہ کشمیریوں کے حقوق کے پورو نہ چاہیے تو چاہیے راجے شنگرال جی اور جن لوگوں نے پروگرام آرگنائز کروایا تھا آپ وہاں پر تشریف لائیں تاکہ کشمیر کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف آپ بھی اپنی آواز بلند کریں ہمارے پاس مہمانوں کی آگے پوری فرست موجود ہے ناظرین اور ہم باری باری ان کو شامل کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں محمد زائد خان صاحب زائد خان صاحب کے بعد ہم آئیں گے نجیب بٹ صاحب جو کے پی ایمل این آم کیلگری اور کینیڈا کے روئے رواں ہیں اور اس کے بعد ہمارے ساتھ بران خان صاحب ہوں گے اور اس کے بعد شاکیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے یوکے سے ان تمام لوگوں سے بات کریں گے اور بات کا جو بنیادی پیرا ڈائم ہم نے سیٹ کر رکھا ہے آج وہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل کشمیریوں کے جو رائٹس کی مومنٹ ہے جو سٹرگل ہے اس کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے حکمت عملی سٹریٹیجی ڈسکس ہو رہی ہے اور سٹریٹیجی کے اندر جو ابھی چیزیں چل رہی ہیں ان میں نقائص کیا ہیں سکم کیا ہے اور اس کو دور کرنے کا کیا کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے آگے کیسے بڑا جا سکتا ہے سائد خان صاحب ویلکم ٹو ور شو آپ سے ان پرٹیکلو یہ جاننا چاہوں گا جیسے کہ بڑا ٹرکی سی بات ہے آپ چاہیں تو اس کا جواب نہ دیں وہ یہ کہ آپ جو کہ خود مختار کشمیر کی تنظیم سے وابستہ رہے ہیں اور آپ کے خیالات اور نظریات خود مختار کشمیر یا ایک انڈیپینڈنٹ کشمیر کے حوالے سے ہیں خاص طور پر جب یہ دیکھنے میں آیا کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کے ساتھ تعلق رکھنے والے دوست ہوتے ہیں وہ پاکستان کی ساتھیوں کو ساتھ ملا کر مومنٹ چلانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو پاتے یا کبھی کبھی ان کے درمیان میں کوئی تناؤ بن جاتا ہے جیسے کہ ایک تناؤ حالیہ طور پر آپ نے دیکھا بھی تھا ماضی میں بن گیا تھا کچھ عرصہ پہلے کی بات کیا یہ جو خود مختار انڈیپینڈنٹ کشمیر چانے والے لوگ ہیں ان کی کوئی سٹریٹیجی کی اندر یہ تبدیلی آ بھی سکتی ہے کہ یہ پاکستان سائیڈ آف آہ ہمارے جو دوست تھے ان کو ملا کے انڈین سائیڈ کے دوستوں کو ملا کے کیونکہ یہ تو ایک ایسی پوزیشن پر کھڑے ہیں یہ دونوں کو ملا سکتے ہیں اور انہیں کہیں کہ یار ہم تو یونائٹی نیشن کے ریزولوشن کے مطابق ایک ایک ڈیمانڈ کر رہے ہیں فیلال تو آپ ہمارے ساتھ ملیے تھا کہ ہم کشمیر کے رائٹ اور سٹرگل کی جدوجید میں ان کی آپ کو حکمت عملی میں کچھ کمی نظر آتی ہے یا آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ سادشی اناثر ان کو آپ اس میں لڑا دیتے ہیں یہ خود نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں جی بہت شکریہ جنیش صاحب اور صاحب ناظرین کو اور جو پارٹیسپینٹ ہیں ان سب کو میری ذریعہ سلام سپیشلی شکریہ دا کرتا ہوں جمہو کشمیر ٹی وی کا کہ وہ اپنے بیل بوتے پر اپنے ریسورسز سے ہی یہ کچھ جو آپ دے رہے ہیں اس کا بھی شکریہ جی آپ نے بڑا بنیادی سوال اٹھایا اور یہ سوال ہے ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ایک دو سال پہلے میں نے کوشش کی بھی تھی اسی سلسلے میں اور جس سے میں نے اپنے پاکستانی جو سیول سوسائٹی کے لوگ یہاں رہ رہے ہیں اور ان لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا بھی تھا تو میں تو چاہتا تھا کہ اسی طرح سے ہو لیکن اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف ہم خود مختار کشمیر کے چانے والے لوگ ہی نہیں ہیں یا جماعتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ ہی نہیں ہیں بلکہ اس میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہمارے کشمیر جمہو کشمیر سے تعلق تو رکھتے ہیں لیکن وہ ہمارے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے کسی بھی جو اصولی موقف ہوتا ہے اس کے سامنے اس طرح سے کھڑے ہو جاتے ہیں جیسے وہ پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں تو جس سے پاکستان کے جو لوگ سیول سوسائٹی کے لوگ ہیں یا انڈیا سائٹ کے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے میں پرابلم آ جاتی ہے کیونکہ وہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یار یہ لوگ تو انہیں کے لوگ ہیں یہ جو کشمیر کی آزادی اور خود مختاری کی بات کرتے ہیں تو یہ ان کو کنفرنٹ کرتے ہیں تو آخرین میں کوئی وجہ ہوگی تو یہ کنفرنٹ کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنا مسئلہ پاکستانی بھائیوں یا انڈیا بھائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہ یہ لوگ سامنے جب آتے ہیں تو پھر اپنے سلوگن کے ساتھ سامنے آتے ہیں سلوگن یہ ہوتا ہے کہ کشمیر بنے کا پاکستان یا ادھر سے دوسری طرف سے وہ اندستان کے ساتھ سلسلے میں تو اس میں ہمارے درمیان جب کنفیون بڑھتا جاتا ہے اور جو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں تو وہ یہی کریٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ لوگ آپس میں اگر متدنی تو یہ کشمیر کو کیسے آزاد کرائیں گے ان کا موقع آپس میں سننے ایک دوسرے کے موقع سننے میں ان کو دشواری پیش آتی ہے تو یہ تو یہ بات ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے سلوگن یہ کہ میں خود بھی اپنے تو اگر میں خود مختار کشمیر پہ یقین تو رکھتا ہوں لیکن میرا جو موسٹ جو وہ کنسرن ہے وہ ری یونی فکیشن سب سے پہلے یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا کہ کشمیر آزاد ہوگا خود مختار ہوگا کیا ہوگا تعریفیں آپ جس طرف لے جو ہیں ڈیفینیشن کچھ بہت زیادہ دیر نہیں ہوئی جب پہ ڈیفینیشن یہ کہتی تھی کہ میرے جو ہے ایک ایک کہ عورت اور مرد کی شادی کو میریج کہتے ہیں لیکن وہ ڈیفینیشن چینج ہوگئی ہے آپ آپ کو پتا ہوا ہوگا تو ڈیفینیشن ہے آپ جس طرف سے لے جائیں میپون لے جائیں وہ ہو سکتی ہیں لیکن میں سمجھ دا ہوں کہ جو بنیادی ہمارا جو مسئلہ ہے وہ کشمیر کی یہ ری یونی فکیشن ہے جو ایک اوم مطیدہ کی ریکمنیشن میں بھی موجود ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ صرف جو لڑنے کی خواہش رکھنے والے لوگ یا ارادہ رکھنے والے لوگ وہ اس طرف یا اس طرف نہیں جا سکتے باقی جو عام جنتا ہے عام لوگ ہم جیسے لوگ ہیں ان کو ان پر کوئی پابندی نہیں ہے تو میرا مقصد جو ہے وہ آپس میں رابطے بال کرنا ہے تو میں اس پر زیادہ توجہ دیتا ہوں دوسری بات سوال جو انٹرنیشنل مومنٹ چل رہی ہیں اس میں جو سپیکٹرم ہے اس میں رنگ بہت زیادہ ہیں ایون کہ ہم ماضی میں بھی بات کرتے رہے ہیں کہ جو خود مختاری چاہتے ہیں لوگ یا سرف ڈیٹرمنیشن کی بات کرتے ہیں ان کے بھی درجنوں گروپس ہیں وہ گروپس جو ہیں وہ اب کچھ لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں الائنس بننے کی کوشش ہو رہی ہے مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو سپیکٹرم ہے یہ یونیفیکیشن ان کے درمیان میں ہونے کے بھی کوئی چانسز نظر آتے ہیں یا بنیادی وجہ آپ کو کیا نظر آتی ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے سے اتنے اختلافی بات لے کر ایک مقصد کی جانب کیوں بڑھ رہے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ یہ چاہتا ہے آپ بھی یہ چاہتے ہیں اور آپ کے دیگر دوست بھی اگر کیلگری میں یہ چاہتے ہیں کہ کشمیر ایک الگ ریاست بنے الگ ایک سٹیٹ بنے مگر ان کے درمیان میں بھی اتفاق نظر نہیں آتا دیکھیں اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا اپنا جو اپنا جو مسٹیک ہے یا کومی بیشی ہے وہ ہم میں کسی پہ نہیں کرتے اور پھر بات وہ ہی آ جاتی ہے کہ ساتر سال سے ایک تو آپ کو بتایا کہ میں بھی جو ڈائنٹی سکس تھا تو میں یہ سمجھتا تھا کہ جب ہمیں یہ سلوگن دیا گیا میں بھی انہ ساک سے تعلق رہتا تھا تو ہمارے یہ سلوگن تھا کہ کشمیر جنت ہے اور جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی تو ابھی بھی چونکہ جب ہم باہر آگے ہم نے میڈیا سے رابطہ جوڑ لیا مختلف قسم کی جو ریسرچ کی اسٹریٹ بنے کا موقع ملا لوگوں کو سننے کا موقع ملا تو ہمارا میری ذاتی طور پر میری اپنی جو ہے وہ چینج آڈیالوجی کافیات تک چینج بھی اس سے پہلے تو میں بھی یہ سمجھتا تھا جو بیک ہوم میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ابھی تک یہ سمجھتا تھا نہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ وہاں بتایا گیا کہ جو وادی ہے جو سکس پرسنٹ ہے اس کو پوری انڈین آکوپائٹ کشمیر کے طور پر ریپریزنٹ کیا گیا اور ابھی بھی کیا جا رہا ہے لوگوں کو یہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ وادی جو ہے وہ صرف سکس پرسنٹ ہے سکسٹی نائن لیک ہے یا لوگ رہتے ہیں وہاں اور سب سے بڑا ایریہ جو ہے وہ لادا ہے تھارٹی پائی پرسنٹ ہے یا تھارٹی تری پرسنٹ ہے تو یہ چیزیں سب سے پہلے جو پوری ریاست کو وہ وادی میں تبدیل کیا گیا اور یہ بھی ایک سازش کے طور پر کیا گیا اور جس کی وجہ یہ تھی کہ اس میں جاد انوال تھا تو میں آپ کے سوال کا اگلا جو پورشن ہے جانی اگلا سوال ہی آپ کو میں علا کر دیتا ہوں وہ یہ کہ ہماری آزاد کشمیر یعنی پاکستان سائیڈ آف کشمیر جس کو کہتے ہیں چلیے آزاد کشمیر والے ورڈ پیو پر بہت سارے لوگوں کو اتفاق نہیں بھی ہے جو پاکستان سائیڈ آف کشمیر ہے اس میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ بھی ہے جو کہ لوگوں کی الیکٹڈ ہے عام طور پر جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس لوگوں کے ووٹس ہوتے ہیں وہ جو الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں وہ ریپیزنٹ کرتے ہیں ایک بڑے تعداد میں میس کو اسی طرح انڈین سائیڈ آف کشمیر میں الیکٹڈ لوگ بڑے میس کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یہ جو واقعی ایجیٹیشنل پولیٹیکس ہے یا یہ جس کو ہم ایکٹیوزم کہتے ہیں اس کی ریفلیکشن ووٹس کی شکل میں نہیں ہوتی لہذا ہم اس کو سیاسی طور پہ کوئی بڑی سیاست نہیں کہتے یہ ایک ایجیٹیشنل پولیٹیکس یا ایک رائٹس کی جدوجیت ہوتی ہے جو ہر جگہ ہوتی ہے اس کو ٹرو پولیٹیکس نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس میں ووٹ انوال نہیں ہوتا لوگوں کا اگر ووٹس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آزاد کشمیر یا پاکستان سائیڈ آف کشمیر کی مجورٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہیں پاکستان کے ساتھ رہنا اور اس طرف کی مجورٹی یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ انہیں انڈیا کے ساتھ رہنا ہے یہ جو چند دیوانے متوالے ہیں جو دونوں اطراف میں جن کی تعداد چلیے لاکھوں میں کر دیجئے ان کی ایک جنریشن تو یہ آگے بڑھ رہی ہے اگلی جنریشن ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ مدم بڑھ جائے تو آپ کو یوں نہیں لگتا کہ کشمیر کا مسئلہ پولٹیکلی اگر ازیوم پہ جائیں تو فیصلہ ہو چکا ہے کہ کون سے اسے نے کدھر رہنا اور کون سے اسے نے کدھر رہنا ہے دیکھیں وہ بات آ جاتی ہے نا ستر سال سے جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے جو ایمپلیمنٹ ہے ایک تو ہم لوگوں کو یہ ماننا چاہیے کہ اون افیشلی اور عملی طور پہ جو ہے ستر سال سے انڈیا اور پاکستان کے ہم قبضے میں افیشلی تو تھری سیونٹی کا اترا ہے یا اس کو ابروگیٹ کیا ہے اسی طرح سے وہی آڈیالوجی آپ یہ سوچیں کہ راجہ فاروق عدر صاحب نے بتیس سیٹے لی تھی اور لینڈ سلائیڈ ویکٹلی اس نے کی تھی تو میں آج آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر کل الیکشن ہو جائیں تو وہ دس سیٹے نہیں لے سکتا ہے کیونکہ پاکستان لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان کی انوارمنٹ ہے اسی طرح اس طرف کی کشمیر میں انڈیا کی انوارمنٹ ہے تو وہ مجبور ہیں ان کا ووٹ کو بینک جتنوں بھی ہو یا ان کی سوچ جتنی بھی ہو انڈ آف تی ڈے جو ایرزلٹ کی صورت میں جی امپلیمنٹیشن ہوگی وہ ان کے خیالات سے بالکل مختلف ہوگی تو اس لیے یہ چیزیں صورتحال پیش ہیں آزادان طور پر آج بھی اگر آزاد کشمیر میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں اس طرح بھی نہیں کہتا کہ نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ آزاد آزادی اپسند ہیں اور آزاد چاہتے ہیں اور وہ اس سے کنڈیشن کے ساتھ آزادی چاہتے ہیں کہ ان کا جو ہمارے جو وسائل ہیں جس کی ایکسپلائٹیشن ہو رہا ہے سبتر صاحب سے ہمارے دریاں ہیں ہمارے ڈیم ہیں ہمارا ٹوریزم ہیں ہماری لکڑی ہے یہ ساری ہمارے نباکات ہیں ہمارے جو وہ منرلز ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں ان پر ہمارا کانٹرول ہو جائے ہیں بیسے آج تک یوں تو نہیں ہوا کم از کم میری نظر سے نہیں گزرا اگر نہیں گزرا تو مجھے کومنٹس کے ذریعے بھی کوئی بتا سکتا ہے یا آپ مجھے نشاندی کیجئے اصلاح کیجئے میری کہ کشمیر کی کسی بھی پولٹیکل پارٹی نے جو کہ برائیڈز کے حوال سے جدوجہت کرتی ہے انہوں نے کشمیر کی مادنیات یا منرلز کے حوال سے کوئی تحقیقی مقالہ نہیں جاری کی ہے جس کے ذریعے پتہ لگے کہ کشمیر میں کہاں کہاں پر کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں یا ان کے اوپر بات کی جا سکتی ہے یا کام کیا جا سکتا ہے یوں تو پہاڑی علاقہ ہے خوبصورت وادیاں ہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں مادنیات بھی ہیں وہاں پر پتھر بھی ہیں وہاں پر مختی طرح کی چیزیں موجود ہیں منرلز مگر کوئی تحقیق باقیدہ پبلش نہیں ہوئی ہے کہ کونسی جگہ پر کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ ہم کہہ دیتے ہیں تو اس کے اوپر پولٹیکل پارٹیز سوال یہ نہیں ہے یہ تو رائے تھی سوال یہ ہے کہ یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں خاص طور پر نیشنلزم کی پولٹیکل پارٹیز انہوں نے اپنے آپ کو ایسا انسٹیوشن کے طور پر ڈیولپ نہیں کیا کہ وہ تحقیق کریں مختلف ایشیوز کے اوپر اور لوگوں کے سامنے بات لے کر آئیں جو سب سے زیادہ تحقیق دیکھنے کو ملی ہے اور سننے کو ملتی ہے وہ تاریخی حوالے سے ہے کہ مختلف تاریخیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں کہ چار اکتوبر کو یہ ہوا تھا سولہ کو یہ ہوا تھا انیس سو اٹھارہ کو یہ ہوا تھا انیس سو بارہ کو یہ ہوا تھا اتنی تاریخیں ہیں کہ میں تو ویسے بھی تاریخ کو کوئی اتنی مستند چیز سمجھتا ہی نہیں ہو آگے بڑھنے کے لیے مگر تاریخ کی حوالے اتنے زیادہ دیے جاتے ہیں کہ بندہ وہیں پر دندلا جاتا ہے تو باقی جو کیا کہتے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کے اوپر کوئی تحقیق نہیں ہے کیا کہتے ہیں ہاں جی بالکل میں آپ کی اس بات سے سوفی صد متفق ہوں لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ ہمارے جو لوگ اسے جگہ پہ یا جو مطلقہ اداروں میں قوم کرتے ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں ان لوگوں سے انڈویجولی آفتہ ریکرڈ ہماری بات چیت ہوتی رہتی ہے اب بے ہم اس طرح سے اعداد و شمار نہیں دے سکتے یہ ہماری کمزوری بھی ہے اور مجبوری بھی ہے کہ ان لوگوں کو سامنے بھی نہیں حملہ سکتے اب ادارے سے جو بات آدمی نکلتا ہے تو یا ادارے میں جو موجود ہوتا ہے تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ لائل لوڑتا ہے اس ادارے کے ساتھ چونکہ اس کی اپائنٹ منٹ کسی نے کروائی ہوتی ہے اس ادارے کو بھی اس نے تحفظ دینا ہوتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی ہوتی ہے وہ اس لیے بھی بات نہیں کرنی ہوتی ہے کہ اس کی پینشن کا معاملہ ہوتا ہے اس کے بچوں کا معاملہ ہوتا ہے چونکہ ہمارے ہاں اداروں میں جو لوگ قوم کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی باپ آج میں اگر میں قوم کر رہا ہوں کسی ادارے میں تو میرا بیٹا بھی وہ most likely وہ ادارہ جائن کرے گا تعلیم سے فاروق ہو کے تو ان کی امیدے لمبی ہوتی ہے جیسے جی ایچ کو میں ہیں آپ کو بتایا کہ فوج کا ایک برگیڈیر جنرل کا بیٹا بھی جنرل ہوگا یا فوجی ہوگا برگیڈیر ہوگا تو یہ کہ مشکل ہے لیکن اس کے اوپر ہم بات ضرور کریں گے اور ہمارے بہت سے لوگ اس پر لکھتے رہتے ہیں لیکن جو مکمل دستاویز کی صورت میں جو اب آپ نے کہی ہے وہ بالکل میں آپ سے مطفیق ہوں آہ تینکیو تینکیو زائے صاحب ہم بات کریں گے اس کے بعد نجیب بڑھ صاحب سے اور نجیب بڑھ صاحب کی گفتگو کے بعد ہم جائیں گے بران خان صاحب پھر شکیل صاحب اور پھر سید صدق صاحب سے ہم آج کے پروگرام کا اختتام کریں گے اور ایک فائنل تجزیہ لے کر آئیں گے کہ کیا ہماری بات اسے ہم نے سیکھا بیچ میں جن دوستوں نے یہ کہا ہے کہ جو ووٹ کی سیاست ہے وہ بڑی موتاج قسم کی سیاست ہوتی ہے کیونکہ اس میں لوگ پسماندہ ذہن کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں چیزوں کے معاملے میں تو میں ان کے معاملے میں ان کو بتاتا چلوں کہ ووٹ کی سیاست اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ روٹی کپڑا مکان دکان ان تمام چیزوں کے اردگرد گھوم رہی ہوتی ہے مگر ریالیٹی بھی یہی ہوتی ہے اصل میں میں جنید بہادر خان کے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں زندگی میں آزادی ان میں سے ایک مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے مگر ایک انسان کی پوری زندگی جب وہ صبح دوپیار شام اپنا وقت گزارتا ہے تو وہ ہر وقت صرف یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ وہ غلام اس کے علاوہ بھی چیزیں سوچتا اور سیاست کا جو میور و مرکز ہے وہ انسان کے مسائل ہی ہوا کرتے ہیں اور کبھی بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم لوگوں کو ان کے مسائل سے الگ کر کے سیاست کو پیدا کر سکیں نجی بڑھ صاحب پی ایم ایل این مسلم لیگ نواز شریف گروپ کے کلگری میں روئے رواہ ہیں آپ سے سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم ٹو مای شو اور آپ سے سوال جو یہ ہے کہ جو دنیا میں جتنے بھی رائٹس کی جدوجہت ہوتی ہیں حقوق کا مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم اس میں ایک تعریف بیان کر لیتے ہیں وہ تعریف ہماری بڑی پیچیدہ قسم کی تعریف ہوتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ برما میں روہنگیاں میں جو مسلمان ہیں وہ اقلیت ہیں اور وہاں کی اکثریت کے مطابق وہ ان کو مار رہے ہیں مگر دیکھا جائے تو ان کی جو اکثریت ہے وہ ان مسلمانوں کو غلط سمجھتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ کافر ہیں ان کے مطابق یہ کافر ہیں ان کے مذہب سے پھر گئے ہیں تو لہٰذا ان کو قتل کر دیا جائے جو کہ ظلم ہیں اور ہم اس کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں مدر وہی تعریف بڑھ صاحب جب ہم لے کے پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان میں کوئی ایک فرقہ ہوتا ہے یا کوئی مذہب ہوتا ہے اور اس کے لوگوں کو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم آپ کے مذہب کو نہیں مانتے ہیں پہلے آپ سے یہ اس والی بات سے بھی کشمیر کی بات پر بھی جائیں گے مگر یہ بات پہلے میں سمجھنا چاہوں گا کہ وہاں پر جب وہ رائٹ کی بات کرتے ہیں کہ ہمیں حق ہونا چاہیے کہ ہم کسی دوسرے خدا کی پرستش کر سکتے ہیں یا کسی دوسرے شخص کو وہ اپنا آن بھی مان سکتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے ان کو حق نہیں ہے یہ غلط ہے اور یہ ان کو حق ہم دیا ہی نہیں جا سکتا ایسا کیوں ہے کہ ہماری جو ڈیفینیشن ہے ظلم کی یا ڈرائٹ کی وہ ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر باتی کیا دنیا میں ظلم کی تعریف ایک ہی نہیں ہونی چاہیے جی اسلام علیکم آئی ہوپ کہ you can listen me quite well بالکل جی بلکل جنید بہادر صاحب شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے لیا اور میرا خیال تھا کہ شاید کشمیر کی حوالے سے بات ہوگی آپ نے جو اگریشن جو ظلم یا جو استحصال جنرلی دنیا میں ہی کسی بھی قوم کے ساتھ کوئی بھی ملک کرتا ہے آپ نے اس سلسلے میں پہلا سوال کیا تو میرا ریسپانٹ یہ ہے کہ دیکھیں ہم لوگ جہاں بھی رہتے ہیں وہاں کا ایک لا ہے اسے کہتے ہیں لینٹ کا جو لا ہے اور ایک انٹرنیشنل قانون بھی ہوتا ہے جہاں بھی رہتے ہیں اس کو اس لا کو فالو کرنا چاہیے اگر آپ کا سوال پاکستان کی طرف ہے اور کسی ایسے فرقے کی طرف ہے جو کہ وہاں پہ اسلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا یا وہ نون مسلم ہیں تو پاکستان میں نون مسلم میمبرز آف پارلیمنٹ بھی ہیں وہ منسٹری میں بھی ہیں آپ کو شاید چیارت نہیں ہے کہ ہمارے چیف جسٹس بھی ایک ہندو تھے ہمارے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ایک اسلامی ملک میں ہندو ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے تو پاکستان کا جو لا ہے لینڈ آف دا لا ہے اس کے مطابق اگر کوئی نان مسلم ہے تو ہے اچھا ایک یہاں پر ایک بات میں جاننا چاہوں گا میں کشمیر کی طرف لے کے آوں گا اسی بات کو لے کے آوں گا بے فکر رہی ہے ایک بات میں آپ سے اور بھی جاننا چاہوں گا چونکہ آپ کو مانتے ہیں نا آپ جب یہاں تشیف لائے تھے تو آپ پاکستان کے پاسپورٹ کے تھے نا سوال تو سنیے نہیں سوال کا جواب پہلے 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 نا اگلتے سننو پہ کہ ایجرا رائٹ دی جو دجید علی گال ہو رہی ہے اس میں یہ ہے کہ لاؤ آف لینڈ کی آپ بات کر رہے ہیں لاؤ آف لینڈ جب کریئیٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ برٹش امپائر میں ان کا لاؤ آف لینڈ تھا جس کی بغاوت کر کے دو ممالک مارز وجود میں آئے جو برما میں روہنگیہ کے لیے قوانین ترتیب دیے ہیں ان قوانین کے مطابق ایک روہنگیہ کا شخص جاکہ بنگلہ دیش میں جو کوکس بزار ہے وہاں پر رہتا ہے اور واپس آئے گا تو اس کو نیشنیلٹی نہیں دی جاتی یہ ان کا لاؤ آف لینڈ ہے پھر لاؤ آف لینڈ اسرائیل میں فلسطین کے بارے میں بھی ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم روہنگیہ والوں کے ورد جو برما کا لاؤ آف لینڈ ہے ہم اس کو نہیں مانتے ہم برٹیش رول میں جو لاؤ آف لینڈ تھا اس کو سب کانٹیننٹ کی ڈویزن کے لیے نہیں مانتے ہم یمن کے اندر جو لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کے اوپر لگنے والا جو لاؤ آف لینڈ ہے وہ ہم نہیں مانتے مگر جب بات آتی بلکہ اپنی اگزمپل تو ہم دینا ہی بول گئے کہ جب ہم کینیڈا میں مقیم ہیں تو جو ہمارے نیٹیوز ہیں ان کے اوپر جو لاؤ آف لینڈ ٹریٹیز کی شکل میں موجود ہے ہم اس کے پر تنقید کرتے ہیں ہم کیو بیک کے لا آف لینڈ کے اوپر یہ ان کو پروٹیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی بات کر سکتے ہیں لا آف لینڈ آپ اگر لوگوں کی ایک اکثریت مل کے ایک اقلیت کے لیے کوئی قانون بنا دے تو کیا وہ قانون درست ہوگا کیا ان کو حقوق کی جدوجہد کا اختیار اس کے بعد دیا جا سکتا ہے یا ان سے لے لیا جانا چاہیے دیکھیں جو حقوق کی جدوجہد ہے اس کو تو کوئی نہیں روپ سکتا اس کو تو جو بندہ بھی کسی کو چیز پسند نہیں ہے تو اس کے لیے وہ موف سرٹلی کر سکتا ہے ابھی جو اتنے سارے موالا کا آپ نے گنوائے ہیں اس میں آپ ایک چیز بھول گئے ہیں آپ کشمیر کو بھول گئے ہیں کشمیر بھی ایک لینڈ آف لائر ہے آپ کو بہتا ہے وہاں پہ ٹریٹی یا مرسر کی ٹریٹی یا لاہور کی اگریمنٹ آف اکسیشن ہے وہاں کا جو نیٹیو ہے آپ کا بتا ہے اس کو کتنی حقوق ہیں میں کشمیر پہ چکے میرے سوال اگلا کرتے ہیں کشمیر بھی بات پہتے ہیں میرے بھائی کشمیر سے آنے ہیں کشمیر سے آنے ہیں بھائی جان آپ کا question نے لیا آپ you want me to answer you want me to respond or you want me to just go away نہیں I want you to answer my question I am going to ask you a question about Kashmir and that will be my next question اس کے ساتھ related اب اس کے ظلم کی تو بات بات ہوگی اب یہ ظلم کی بات نہیں کہا رہا مگر میں پہلے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ آپ ختم نبوت کے انچارج بھی ہیں ہمارے کلیگری میں تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ والی چیز کیوں ہے میں understand کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے میں خود ایک سنی مسلمان ہوں اتفاق سے بریلوی مسلمان میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بات کیسے ہمیں understand کرنا چاہ رہا ہوں بس آپ سے پہلے یہ سوال کا جواب دیجئے پھر میں اس کے ہوا کشمیر پہ آپ کو لے کے آتا ہوں دیکھیں بات سنیں آپ کی question کے آپ مجھے confused لگ رہے ہیں بھائی ذرا پانے کا گلاس پیئے تھنڈے ہو جائیں آپ نے سوالات میرے اوپر ایک نی بوچھاڑ کر دی ہے اچھا لیکن آپ نے پہلے جو لوگوں کے حقوق ان کی بات کی ہے پھر آپ نے مجھے خطب نبوت کا یہاں پہ روو رواں بنایا ہے پھر آپ نے مجھے کہا ہے کہ میں مسلملک نون کا صدر ہوں وہ میں ہوں وہ ٹھیک ہے مسلملک تو نون مجھے میں ہوں خود میں نہیں لگاتا اور میں مسلملک نون کا صدر رہوں گا چاہیے میں ایکسپائٹ بھی ہو جاؤں اس کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا بندہ آجے گا کو صدر تو کو مجھے صدر کا ٹیٹل چین نہیں سکتا زیادہ سے زیادہ میرے نام کے ساتھ لکھا جائے گا کہ ایکس کہ میں صدر لائف ٹیپ کے لیے مہوں ٹھیک ہے ابھی گزارش ہے جو آپ نے مجھے بہت سی مسائلے دیں کہ وہاں پہ لوگ حقوق کر رہے ہیں شاید آپ ڈھرگے بھائی آپ اس لیے آپ خوف زدہ ہیں اس میں آپ نے ناغہ لینڈ کا نام نہیں لیا سکم کا نام نہیں لیا اس میں آپ نے کشمیر کا نام نہیں لیا ابھی ظلم کی بات نہیں کر رہا کہ ان کے بھی سپیشل حقوق ہیں ٹریٹی کی وجہ سے ان کے سپیشل رکھ ہو کہ آپ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں کوئی انڈین زمین نہیں کھری سکتا میں اگر ان کے بھی ان کے ظلم کی بات نہیں کر رہا لیکن اب انہوں نے جو ان کے حقوقیوں پر ڈاکا ڈالا ہے اور یہ سب کچھ کیا ہے تو اس کی تو انہیں جواب دینا پڑے گا ابھی ہمارے دیکھیں جگہیں تقسیم ہوتے ہیں اس کی کئی ایک وجہ ہوتی ہیں آپ نے کینیڈا کا ذکر کیا ہے اچھی بات ہے ماشاءاللہ کینیڈا میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو کیو بیک ہے اس سپریشن کی دو بار کوشش ہو چکی ہے اتنا بڑا ٹرن آؤٹ تو کبھی زندگی میں نہیں ہوا کہ نائنٹی سیمن سے اوپر ٹرن آؤٹ ہوا تھا شاید پتہ نہیں مجھے یاد نہیں نائنٹی فائیو میں وہ ہوئے تھے ریفرینڈم کا اس سے پہلے ایک بار ایٹی میں بھی ہوا تھا اور بڑا کلوز مارجن تھا نائنٹی فائیو میں پلس کچھ تھے وہ نو والو تھے ٹھیک ہے تو اس طرح جو خطے جو تقسیم ہوتے ہیں وہ باسکات اپنی آبادی کی وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ جگہ آبادی زیادہ ہو تو ان کے اوپر وہ یقیناً انہیں جگرافی کی ضرورت ہوتے ہیں بڑ صاحب ایک باہر مجھے بتائیے چلیے یہ مری بات رک گئی ہے کشمیر کے حوالے سے جو انٹرنیشنل مومنٹ چل رہی ہے دنیا بر میں ہم کشمیری آپ بھی بٹھ ہیں آپ کا بھی شجرہ نصب کشمیر سے ہی ہے یقیناً ہم سٹرگل کر رہے ہیں کشمیر کے رائٹس کے اعتبار سے کشمیر کے سلف ڈیٹرمنیشن کے اعتبار سے اس کی سٹیٹیجی ڈسکس ہو رہی ہے سٹیٹیجی میں ایک بڑی جڑا بڑا فلا ہے وہ سنوے نظر آ رہا ہے کہ جو انڈین سائیڈ کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں دوست وہ بھی بہت سے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے ساتھ کھڑے ہیں پاکستان سائیڈ کے بھی بہت سارے لوگ زیادہ لوگ انڈینز کی نسبت ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اب اس کی سٹیٹیجی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے کہ ہم اپنے ہم خیال لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور بہتر طریقے سے وہ کہنے نہیں نا کہ سوا انہلا بینہ و بینکم جن کے اور ہمارے درمیان میں چیزیں مشترکہ ہیں ان کو اپنے ساتھ ملائیں اور اس کے بعد آگے اس مومنٹ کو لے کر چلیں کیا طریقہ کار حکمت عملی تاڑے ذہن دوچ کی ہے سارے شیئر کرو ذرا دیکھیں جی یہ تو کوئی کھلی کتاب ہے حکمت عملی کیا کہ دونوں سائیڈ کے جو کشمیری ہیں یہ ان کا رائٹ ہے یو آنو کی جو ریزولوشن ہے اس کے مطابق اس کا ریفرینڈم ہو اور ان لوگوں کو موقع دیا جائے ایوری بڑی نوز تائٹ کشمیریز بان آف کنٹینشن فار سیمینٹی پلاس یئر اور جو نیٹیو ہیں ان کو موقع دیا جائے کہ وہ انڈیا کے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو انڈیا کے ساتھ چلے جائیں پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پاکستان کے ساتھ چلے جائیں اگر ان کی اپنی آپشن ہے کہ جی وہ مطلب کنٹین کرنا چاہتے ہیں تو اگر اس میں ایسی شیک ہے تو وہ کر سکتے ہیں یہ تو سمپل سے ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ان وائلیشن آف یون ریزولیشنز وہ ان کی وائلیشن کر رہا ہے تو یہی اور میں کوئی نئی بات بھی سکتی پہلے سے بڑھ سب ایک اور بات ہے کہ ایک دو چیزیں ہیں سپلیٹ ہو جاتی ہیں ایک دم سے ایک تو سٹیٹ سپانسر نیشنلزم ہوتا ہے جہاں پر انڈیا کی مودی سرکار ہے وہ ظلم کر رہی ہے اور انہیں پہلے بھی ظلم و ستم کا ایک وزار گرم کیے رکھا ابھی بھی ہو رہا ہے وہاں پر بلیک آؤٹ ہے اور وہاں پر کشمیر کے اوپر ظلم و ستم کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس انٹرنیشنل رپورٹس کی بہتات ہے جن کو ہم بیان کر سکتے ہیں سامنے لا سکتے ہیں گفتگو کر سکتے ہیں دوسری طرف انڈین کمیونٹی ہے جو آباد ہیں کینیڈا میں یورپی یونین میں جہاں پر ان کو ایمبیسیز کے ذریعے اگر کہیں بتایا جاتا ہے جیسے کہ انگلینڈ والے بھائی یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ایمبیسیز کا بہت زیادہ انوالمنٹ میں کینیڈا کیا تک تو آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں یہاں کوئی ایمبیسیز کی اتنی انوالمنٹ نہیں ہے یہاں لوگ اپنے ملک سے مبتگارہ کر رہے ہوتے ہیں اور ان میں سے بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ بھی آتے ہیں اور مومنٹ کا حصہ بنتے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں ایک ہم نے ایونٹ کیا آپ جس کے اندر شامل تھے جو کشمیری کمیونٹی نے کیا تو وہاں پر بھی جو اچھی گفتگو کی جنہوں نے اختلافی بنیاد پر بتایا کہ کشمیر کے اندر کیا ظلموں ستم ہو رہا ہے وہ ماسٹر بجنگل تھے یا ہیپی مان سنگھ صاحب تھے یا جو پیاسا سنگھ صاحب سے پیاسا سنگھ صاحب یا جن لوگوں نے بھی گفتگو کی ان تمام کا تعلق انڈیا سے یہ اپنے ملک سے بھی محبت کرتے ہوں گے یقیناً طور پر اور ساتھ میں یہ کشمیریوں کے سرف ڈیٹرمنیشن کے رائیڈ پر بات کرتے ہیں انڈین کمیونٹی کے ساتھ کیا تعلق ہونا چاہیے جب ہم کشمیر کے پر بات کریں کیا ہم ان کو اس پورے مسئلے سے ایکسکلیوڈ کر لیں باہر نکال کے ہم اپنا رائیڈ کی جدوجیت کریں یا ان کو بھی ساتھ ملائیں اور ان کو ساتھ ملانے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں آپ پاکستان پاک سرزمین کا پورا نغمہ سنیں گے وہاں آپ کو مندے ماترم بھی سننا پڑے گا اور مندے ماترم کا مطلب بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو غلط ہو وہ ان کے مطابق کو اپنی زمین کے ساتھ ایک محبت وابستہ رکھتے ہیں طریقہ کار مجھے بتائیے کہ انڈین کمیونٹی کے ساتھ ریلیشنشپ ان سٹرگل آف کشمیر کیا ہونی چاہیے دیکھیں جی میں دنیا کے ہر نیشنل فلیگ کا اور نیشنل انتھم کا تمام مالکہ از حد احترام کرتا ہوں اور اس کی انتھم کا اور اپنے فلیگ احترام کرتا ہوں یہ چیز مجھے میرے ملک نے ہی بتائی ہے اور جو کتابیں میں نے پڑھ رہی ہیں میں نے ان سے یہ چیز ہی کیا کہ ہر ملک کا جو انتھم ہے وہ بڑا قابل احترام ہے اور اور میں اس کا احترام کرتا ہوں اور بیسیکلی جو نیشنل انتھم ہوتا ہے جیسے پاکستان کا نیشنل انتھم ہے وہ ہی پاکستان نیشنل انتھم is addressing each and every person equally اس میں کسی خاص کو بلند نہیں کرتا اور کسی دوسرے بندے کو وہ زید نہیں کرتا اور ہمیں کشمیر مومنٹ میں صرف انڈیا نہیں پوری مینکینڈ کو انوال کرتا ہے ابھی اس سوال انڈیا کے حوالے سے کیا ہے مینکینڈ کی بات میں پوچھوں گا آپ سے ابھی تو اس طرف انڈیا والوں کی بات ان کو ہمیں وہ ہمارے ان کو ہمیں اپنی کنونس کرنا چاہیے کہ دیکھیں وہاں پہ جو ظلم اور زیادتی اوری جو کشمیریوں کو وہاں پہ کچھلا جا رہا ہے جو ان کے دکھ درد کو بالکل میڈیا کے سامنے پیش بھی نہیں کیا جا رہا وہاں پہ جو بلیک ہوتا ہے یہ ان کو ساتھ ملانا چاہیے اور وہ ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کی مجورٹی کا پیپل آئی بلیو کہ دیکھیں پوری کی پوری جو پوزیشن ہے انڈیا کی وہ میرا خیال ہے ساری اس نے جو سیکشن تھری سیم ازیرت ہو اس کو انہوں نے ریجیکٹ کی ہے تو ایسی بات ہے کہ انہوں نے ہم ان کے جو بات صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کمیونٹی میں کہ نجیب بات صاحب اور ان کے جو رفقہ اکار ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ پاکستانی جو یہاں غدار ہے کون سا نہیں ہے اس کا ایک سرٹیفکیٹ بھی ایشو کرتے ہیں اور ساتھ میں یہ بھی سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں کہ کون سا مسلمان ہے کون سا غیر مسلم ہو گیا تو یہ تاثر اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بارے میں بالکل غلط ہے ابھی آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے اس سے تو بہتر بات کی ہی نہیں جا سکتی تو ایک بار مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو تاثر قائم کر دیتے ہیں ہم اس کو زائل کیسے کیا جائے اس کا مطلب کہ لوگوں کو سامنے آ کر اپنی بات سامنے رکھنی چاہیے پبلک کے بجائے اس کے کہ کومنٹس کے ذریعے پتا چلے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں نہیں یہ جذبات کی بات ہوتی ہے کہ انسان کو اپنے دماغ سے بات کرنی چاہیے لوگ جذبات سے بات کر دیتے ہیں ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے جتنے میرے انڈین دوست ہیں آپ سوچ نہیں سکتے کہ جب ان کے ہاں کبھی شادی بیادی ہوتا ہے تو کبھی کسی ان کی گوڑی کی شادی ہے تو گاڑی کو آگے دکا لگانا ہے میرے بچے ادھر موجود ہوں تو وہ کہتے ہیں میرے بچے کو بھی شابل کرتے ہیں کہ آپ بھی دکا لگائیں ہم تو ان کی کتابیں بھی پڑھتے ہیں اور بڑی بڑی اچھا انہوں نے چیزیں لکھی ہوتی ہیں گروہ نانک دیب جی نے اپنی جگہ تو لکھا ہے کہ کتنا اچھا پیغام ان کا آپ فرماتے ہیں کہ ساچ کہوں سن لیو سبے جن پریم کے او تنہی پراب پائیو ان کے گرنسہ فرماری ہے ان کے گرنسہ میں لکھا ہوا ہے مسلمان مومدل ہوئے انتر کی میلد ہوئے بلکتا اگلا سوال یہ سارا ایک اتنی اچھی چیزیں ہیں اگلا سوال بات ہے کہ بڑھ ساب انٹرنیشنلی ہمارے کینیڈا میں امریکہ میں اور یو میں اور یورپ میں مسلم لیگ بھی موجود ہے پیپلز پارٹی کے بھی گروپس موجود ہیں پی ٹی آئی سب سے بڑی تعداد میں موجود ہے یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز کا اس ہماری رائٹس کے فیبرک میں کیا کردار ہو سکتا ہے اور اب تک کردار کیوں نہیں ہے سب سے امپورٹنٹ بات جس کے اوپر آپ کا اظہار چاہیے کہ مسلم لیگ نون یا پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی جب کشمیر کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو نہ ان کی کوئی ریلی نظر آتی ہے نہ ان کا کوئی پروگرام نظر آتا ہے جب پروگرام کرتے ہیں تو وہ بچارے کشمیری کرتے ہیں کوئی نیشنلسٹ کرتا ہے کوئی کوئی کر رہا ہوتا ہے یہ صرف آگے اس میں شرکت کرتے ہیں کبھی ہراول دستے کے طور پر سامنے نہیں رہے اور ہمیشہ آنرشپ بھی سب سے پہلے یہ لے لیتے ہیں کہ نی جی سڑا ہے کشمیر تو یہ کیوں نہیں کرتے پہلے یہ مجھے بتائیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے دیکھیں آپ کی کل میں نے آگا دیکھا آپ سے ایک بات کی میں نے کہا کہ you want me to assume you ignore it دیکھیں آن لائن بھی میں نے بات کی آپ نے مجھے کہا کہ نجیب تو نے تو مجھے گالی دے دی میں کہتے ہیں ignore it آپ جہاں مرضی لے جی پتہ نہیں آپ اس کا مطلب زیادہ سے زیادہ جہل نکال سکتے ہیں میں میں نے ایسا نہیں کہا میں نے کہا گالی نی نکالی جائل 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 تے گالی اندھی اندھی آپ ماشاءاللہ بڑے ایکٹیو ہیں ٹھیک ہے اور میں ایک نالز کرتا ہوں آپ مجھے بتائیں آپ نے بے شمار پروگرام کیے کیے ہیں نا پروگرام آپ نے بے شمار سیول سوسائٹی میں کیے ہیں کہ نہیں کیے آپ نے کیا مجھے ایک پروگرام میں بھی بلایا کبھی سوائے اس کے یہ فرس ٹائم ہے مجھے کبھی بلایا اوپن یہ تو چلو اس پروگرام کو چھوڑے ان پروگرام کے پبلک میں جو پروگرام ہوئے ہیں ہم نے اتفاق کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پروگرامز کیے ہیں ان میں لوگوں کو مدو ہم نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک اشتیار کے ذریعے ہی کیا ہے اور اگر نجیب بٹ کو مجھے دعوت دے کے بلانا پڑ جائے تو پھر تو کشمیر کی جدوجہت ایک ہزار میل پیچھے چلی گئی ہے میرے ابو عداد جو تھے وہ کشمیر میں ساڑھے پانچ سو چھ سو سال پہلے آئے ہوں گے آپ تو جدی پشتی کشمیری ہیں آپ کو تو آگے ہونا چاہیے اور میں آپ کے پیچھے والی صفحہ میں کھڑا ہونا چاہیے میں آپ سے ابھی جو سوال پوچھ رہا ہوں کہ آپ آگے کیوں نہیں کھڑے آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو پروگرام میں بلاؤں اور آپ پھر کشمیر پہ بات کریں میں تو چاہتا ہوں کہ نجیب بٹ نعرہ لگائے اور جنید پیچھے جواب دے یہ کہتا ہے کہ وہ میرے پروگرام میں آکے نعرہ لگائے کشمیر بنے گا تو پاکستان تو میں یہ کہوں یہ تو ممکن نہیں ہے میں کہا رہا ہوں کہ وہ نجیب بٹ اور ان کی پولٹیکل پارٹی کیا کر رہی ہے اوورسیز میں میں بتاتا پہلی بات ہوئی ہے کہ مسلم لکھ نون کسی بھی بندے کو اپنے سے پیچھا کھڑا نہیں کرتی وہ سب کو اپنے ساتھ کھڑا کرتی ہے اور دوسری بات بات ہی ہے کہ چلے پروگراموں کو چھوڑ دا میں بات ہی ہے میں صدی گلتی آج نہیں ہے جنید بھادر بات سنیں آپ نے مجھے کبھی دیکھے کھانے کی دعوت پر نہیں بلایا میں نے کبھی چاہ پر بھی نہیں بلایا ٹھیک ہے ہم ایک دوسرے کو سوشل حوالے سے جانتے ہیں آپ کی ایڈیالوجی ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے میری تھوڑی ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھیں وہی باتیں ہیں کہنے کی وہی باتیں ہیں سننے کی جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے جنہیں آپ سن نہیں سکتے تو آپ یہ بات سن لے کے نہ آپ نے مجھے کبھی مطلب کچھ سمجھا ہے اور میں تھا بڑھ ساب بڑھ ساب سوال سنی نہیں رہی اصل میں میں سوال سنی نہیں رہی آپ کو دیکھنی رہا آپ کو دیکھنا نہیں آپ سے اس وقت میں یہ بات پوچھ رہا ہوں بڑھ ساب کہ مسلم لیگ مسلم لیگ نون ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے ہمارے شہر میں بڑے بڑے لوگ اس کے ساتھ وابست ہیں نجیب بڑھ سابیں ندیم تفیل سابیں ان کو میں نے لنک بیجا ہے وہ بھی آئیں گے امید ہے یہ تمام بڑے بڑے لوگ ہیں اور مسلم لیگ آزاد کشمیر کے بڑے قائد ہیں مسلم لیگ اپنے پلیٹ فارم سے آج تک کوئی پروگرام آرگنائز کیوں نہیں کیے بس یہ سوال ہے باقی اور میرے آپ پہ شکوے جائز ہیں میں صرف مسلم لیگ کے حوالے سے آپ سے بات پوچھ رہا ہوں مجھے جان مسلم لیگ نون نے اتنے پروگرام کیے کہ کسی دوسری جماعت نے اس شہر میں نہیں کی ہوں گے کشمیر کے حوالے سے اچھا میری دانے سے نہیں گئے ہاں جی بالکل کہ اتنے کی بھائی جان میں آج کی ایز اف ٹوڈے میں بات کر رہا ہوں اگر آج کا خوار آپ کھولیں آپ یہ سمجھے کہ آپ جو پرنٹ میڈیا ہے اس کو کچھ اہمیت دیتے ہیں کہ نہیں دیتے تو اگر آپ پاکستان پوچھ کو کھولیں گے تو اس میں ٹاپ کی خبر دیکھیں مسلم لیگ نون کی ہی ہوگی اور کیلگری کی حوالے سے ہوگی اچھا آخری سوال آپ سے یہ جو رائٹس کی مومنٹ کشمیریوں کی چل رہی ہے اس میں آپ نے کہا کہ تمام کمیونٹیز کو ساتھ لے کر چلنا ہے اور آگے لے کر بننا ہے نیکسٹ بات یہ ہے جو کہ ہمارا آج کا مدہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل یہاں کی جو پارٹیز ہیں جیسے کہ یوسی پی ہے انڈی پی ہے لبرل ہے اور اس کے ساتھ وبستہ لوگ ہیں اور آپ سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے آپ نے الیکشن لڑے ہیں وہ سے اور اس کے بعد آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بڑے مترک رہے ہیں ہم ان پولیٹیکل پارٹیز کو کس طریقے سے کنونس کر سکتے ہیں اپنا کیس تاکہ یہ پریزنٹ کر سکیں بہتر طریقے سے اسمبلی کے اندر پہ کر سکیں یا خاص طور پہ جو ہمارے جیسن کینی صاحب ہے چونکہ وہ موڈی کے بہت اچھے دوست ہیں وہ کہتے ہیں ایک ڈیکیڈ سے ڈیکیڈز لانگ فرینڈشپ ہے ان کی اتنے زیادہ پرانی دوستی ہے ان کی تو وہ ہم ان کو کس طرح پیغام پہنچائیں کوئی طریقہ کار مجھے بتائیے کہ جیسن کینی صاحب ٹیلی فون اٹھائیں اور موڈی صاحب کو فون کر کے کہیں کہ یار کشمیر میں بلیک آٹ بند کرو کوئی طریقہ پکرتائی دیکھیں بھائی گزارش یہ ہے کہ ایک شعر ہے اس نے کہا کہ گھروں کی آگ پھر دیکھیں گے گھروں کی آگ پھر دیکھیں گے پہلے دیکھنا یہ ہے گھروں کو پھونک دینے کا اشارہ کون کرتا ہے دیکھیں جو کشمیر ہے اگر ہمارے کوئی شبائی کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ایک لیدہ سٹیٹ بنانا ہے تو کوئی بات نہیں اگر وہ لیدہ رہنا چاہتے ہیں تو رہ لیں گے بھئی پہلے یونیٹڈ وے سے کشمیر کو انڈیا کا جو ایک جبر ہے انڈیا کا جو ایک غاسبانہ رویہ ہے اس سے آزاد تو کروالیں وہاں پہ جو ڈان ٹون میں ریلی ہوئی تھی وہاں پہ بھی آپ شاید اس کی انتظامیہ میں تھے تھی نہیں نہیں میں انتظامیہ میں نہیں تھا پاکستان مسلم کشمیر کے انتظامیہ میں تھی اچھا تو کیا آپ نے وہاں پہ بیانر بھی دیکھے وہاں لکھا ہوا تھا کہ گلگٹ اور بلتستان جائے یہ کشمیر کا ایسا نہیں یہ پاکستان کا ایسا نہیں ایسی باتیں وہاں پر لکھی ہوئی تھی چراسی ہزار چار سو اکتر مربع مل جو کشمیر ہے اس میں گلگت بلتستان آتا ہے اور یہ سارے مل کے ایک دن یا پاکستان میں زم ہوں گے یا انڈیا میں ہوں گے یا خود مختار ہوں گے یہ یونائٹڈ نیشن کہتا ہے تو وہ لوگوں نے لکھ دیا تو کوئی قیامت آگئی کیا نہیں نہیں قیامت نہیں آگئی یہی تو قیامت ہے قیامت یہ ہے کہ بھائی جن پہلے آپ جو کشمیریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ جو بجلی بندہ ہے وہاں پہ جو دوائیاں نہیں ہیں جس کا آپ نے بھی تک ایک سوال نہیں کیا وہاں پہ جو پانچ سے لے کے آج کیا سولہ تاریخ ہوگی یا گیارہ دن ہوگی ہیں جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے جس کے پاس میڑی سے نہیں ہیں ہم ان کے دکھ درد کے ان کے پیڑ کو ہم سمجھ نہیں رہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ خیال کافی پیچیدہ لگتا ہے مجھے اس لحاظ سے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی اپنی پولٹیکل پارٹیز کے سلوگنز بول جائیں وہاں پر کشمیر کے رائٹس کے حوالے سے لوگوں نے گفتگو کی ہے سب لوگوں نے بات کی ہے وہاں پر انڈیمز نے بھی بات کی ہے اور کشمیر کے حوالے سے جتنا ظلم و ستم ہوتا ہے اس پر لوگ بات کرتے ہیں مگر لوگ اپنی اپنی پولٹیکل پارٹیز کو لے کے بھی تو وہاں آئے ہوتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری تین چار پانچ چھ آر دس باتوں کے علاوہ فیلال بات ہی نہ کریں بھئی وہاں کے لوگوں کے ظلم و ستم پر گفتگو ہوگی مگر سات پولٹیکل پارٹیز اپنے منصوبے اپنے لائے عمل اپنے طریقہ کار اپنے منشور کو بھی تو رکھیں گی آپ یا تو یہ کہیے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز کو تحلیل کیجئے اور اس سے پہلے آپ یہاں ابھی لائی پروگرام میں یہ اعلان کیجئے کہ میں مسلم لیگ اوورسیز جو کلگری چپٹر ہے یا کینیڈا کا چپٹر میں اس کو تحلیل کرتا ہوں ہم سب پولٹیکل پارٹیز کو چھوڑ دیتے ہیں آج سے میں استیفہ دیتا ہوں ہم سارے مل کے ایک پلیٹفارم پر آتے ہیں تو پھر آپ بات کریں گے تو میں آپ کی بات کو سمجھوں گا کہ درست نہیں دیکھیں اگر ہم سب لوگ اسی سپی اگری ہوں گے میں آپ کو بات کرتا ہوں کہ میرا پہلا اور آخری ٹاپک کشمیر کی ازادی کے حوالے سے ہو اور اس کا میرے لئے جواب یہ ہوگا کشمیر کی ازادی ہوگا کشمیر کی ازادی ہوگا اور کچھ نہیں کشمیر کی ازادی بران صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کے بعد ہم ان کو لیں گے اور اس کے بعد شکیل صاحب ہمیں گم ہو گئے ہیں شکیل صاحب جہاں پر بھی ہیں واپس سکرین پہ آ جائیں اور جن بھائی نے یہ کہا ہے کہ چوراسی ہزار چار سو اکتر مربع میل میرا غلط ہے پچاسی ہزار چار سو چھ مربع میل ہے بھئی ہم نے مشرطی علوم میں جو پڑھا ہم نے آپ کو بتا دیا آپ نے جس کتاب سے پڑھا ہے اس کا بھی بہت شکریہ زمین کی پہمائش ہم بہت جلد کریں گے جو ہی کشمیر کے اندر جد و جہد جو ہے وہ اپنے کسی نتیجہ خیز مرائل میں داخل ہوگی بران صاحب سب سے پہلے بران صاحب کمیونٹی ایکٹیویسٹ ہیں اور کمیونٹی کے مختلف جو کمیونٹی کی اسوسییشنز ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں پولیٹیکل اسوسییشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں لہٰذا بات ہی ان سے شروع کرتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی جس کا سوال میں نجیب بڑ صاحب سے پوچھا تھا اور نجیب بڑ صاحب نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا ہم ان سے دوارہ سوال وہ والا پوچھیں گے وہ یہ کہ ایز کمیونٹی وی آر سٹینڈنگ ٹوگیدر ایز انڈینز پاکستانی اور کشمیری ہم سارے کٹھے کھڑے ہیں اور رائٹس کی جدو جیت کر رہے ہیں مومنٹ چلاتے ہیں یا کوئی جلسہ جلوس پروٹیس کا انعقاد کرتے ہیں مگر ساتھ میں ہمارا کام ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ارج کرنا کہ وہ بھی کچھ نہ کچھ کہیں وہ بھی سٹینڈ لیں کہیں پہ اس وقت یوسی پی ان پاور ہے درست بات کہ البرٹا کا جورس ڈکشن نہیں ہے کہ کوئی فارن پالسی بنائے مگر پھر بھی ہمارے جو پریمیر ہیں ڈیکیڈ لانگ ڈیکیڈز لانگ ان کی فرینشپ ہے موڈی سو ہی کن کال موڈی تو ٹیل ہم سمتھنگ اور ہمارے رپیزنٹیشن بھی موجود ہے یوسی پی کے اندر اسمبلی میں بھی لوگ بیٹے ہوئے طریقہ کار کیا وضع کریں گے آپ کے ان تک یہ پیغام بجائے جا سکے اسلام علیکم جنید تینکیو مجھے یہ موقع دیا آپ نے میرا تو سٹینڈ آپ کو پتا ہے کہ میں واحد پاکستانی ہوں کینڈر کنیڈین جس نے پہلے دن ہی جب یہ کشمیر کا معاملہ 370 اور 35A کا تو میں نے کینی صاحب کو مخاطب کر کے کہ جناب آپ پورٹ لینے آ جاتے ہیں اور اپنی جو ڈیکڈ پرانی دوستی ہے ذرا اس کی گھنٹی ہلائیں اور فون وہاں پہ بھی جاتا ہے انڈیا میں تو پلیز کر دیں بڑی مربانی ہوگی جو ہمارے بہن بھائی ظلم و ستم کا نشانہ ہے مگر پرائم منسٹر سے جواب آ گیا فوراں افیر منسٹر سے جواب آ گیا مگر کینی صاحب سے نہیں جواب آیا مجھے جس دن پاکستان ڈے پروگرام تھا پی سی سی اے نے کیا مجھے بے انتہا مسررت ہوئی وہ دیکھ کر دویندر تور صاحب کو دیکھ کر جو کہ یو سی پی کے فالکن ریج کے ایم ایل اے ہیں وہ اور سلوٹ ہے انفان صابر کو کہ انہوں نے کوئی کی پرواہ کیے بغیر ایک خط لکھا اور پریمیر صاحب کو بھی مخاتب کیا اور اس میں اپنے درد کا اظہار کیا اور ہیمن رائٹس کی جو وائلیشن ہے اس کو بھی اجاگر کیا میرا نہیں خیال کہ پریمیر نے ابھی تک ان کو جواب دیا ہوگا جب کبھی مجھے پریمیر ملیں گے تو میں ان کو یہ یاد دہانی ضرور کراؤں گا کہ یہ وہ کشمیری ہیں جو سردیوں میں آپ کوئی پارٹی کو ووٹ دینے کے لیے مائنس چالیس میں گئے اور جا کر ووٹ دیا اور وہ آپ کا ایم ایل اے کہیں غائب ہے جس کو پاکستانی سمجھ کر دیا اور ہمیشہ کہ جی وہ ہمارے جنازوں میں آتے ہیں کشمیریوں کہ تو اس لیے ہم انہیں ووٹ دیں گے تو میرا سوال ان سے یہ ہے بے شک جوریسٹکشن نہیں ہے پروینشل پارٹی کی مگر یہ ہے کہ تعلقات ہو سکتا ہے بران صاحب انہیں کہا کہ ہم جنازوں میں آئیں گے ماتم میں نہیں آئیں گے تو ابھی تو پوری کون ماتم میں کر رہی ہے تو شاید ماتم میں نہ آئیں جنازہ جب ہوگا تب آ جائیں گے تو اس کے لیے مرنا پڑے گا سوال اگل آئی مرنا پڑے گا ابھی تو مرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو بات تراصل یہ ہے کہ ہمیں پہچاننا ہوگا پہلے نمبر پر میری زاہد صاحب سے اور آپ سے معذرت کہ آج سے دو سال پہلے میں نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا کہ شاید کشمیر کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا کہ یوکے ان پی کیا سٹینڈ کرتی ہے تو مائی ام سوری وہ جو تھا میری کم اقلی کہہ لیجے میرا پور نالج کہہ لیجے مگر میں اگر کوئی کشمیری یہ چاہتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹ بنے میرا خیال ہے ان کو پورا حق ہے اس بات کا نہیں مجھ سے آپ کی مادرت الگ والی ہے یوکے پی این پی میں وہ یوکے پی این پی اس سے بات کرنا میرے جو دوست ہے ان سے آپ سے تو میری لڑائی چلتی رہ گی کوئی بات نہیں ایک سوال بران صاحب کہ یہ جو کمیونٹی لیول جو بات میں بڑھ صاحب سے بھی دریافت کر رہا تھا کہ کمیونٹی لیول پہ جب ہم نے کشمیر کے حوالے سے جدوجہت کرنی ہے تو ہمیں چاہیے کہ انڈین کمیونٹی بھی ہمارے ساتھ ہو ہمیں چاہیے کہ انڈین کمیونٹی کے لوگ بلکہ زیادہ سٹرانگ وائس ریز کرتے ہیں ہماری کلگری کی سطح پر دیکھا جائے جو سامنے آتا وہ ارندتی رائے کا ہی آتا ہے اور لوگ انہی کو پڑھتے ہیں اور انہی کو پڑھ کے کشمیر کے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گارڈ آف سمال ٹھنگ پوری کتاب کشمیر کے حوالے سے ہے منسٹری آف ہیپینس بھی ان کی کشمیر کے گاؤں کے بارے میں لکھتی کشمیر کے بارے میں بہت شکریہ ان کا ان کی وجہ سے مسئلہ ہائی لائٹ ہوتا ہے مگر ہم کمیونٹی لیول کے اوپر جب یہ چیزیں ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ ساتھی کچھ دوست جو ہیں وہ انڈینز کے ساتھ ایک خاص اختلاف رکھتے ہیں جو نفرت شاید انہیں نے کہیں سے پڑھ لی ہے یا کہیں سے سیکھ لی ہے اور وہ اس بات پر ہمیشہ اعتجاج کر لیتے ہیں آج کل تو بلکہ یہ بھی اعتجاج آ رہا ہے کہ آپ ان کے پروگرامز بھی بنا جائیں وہ اپنی جشن آزادی بناتے ہیں آپ اس میں بھی شرکت نہ کریں کیونکہ وہ انڈینز ہیں اور ہم ان سے اس وقت لڑائی کے موڈ میں ہیں یہ جو لڑائی کا موڈ سا بنا دیا جاتا ہے ہمیشہ اور یہ سمجھنے میں ہمیشہ کشمیر کے مسئلے کو پیچھے دکیل دیتا ہے کہ کشمیریوں کو کیا ریلیف چاہیے اس کے لیے کون کون لوگ آپ کو ساتھ چاہیے یہ بات ہمیشہ پسے پوش ڈال دی جاتی ہے چونکہ زیادہ آزاد کشمیری اور پاکستان سائیڈ والے کشمیری ہوتے ہیں ادھر والے کشمیری ساتھ اتنے ہوتے ہی نہیں ہورسیز تاکہ جو ان کو بتا سکیں یار کہ ہمیں انڈینز کی ضرورت ہے پاکستانیوں سے زیادہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے ایس کمیونٹی لیول کہ اس سٹرگل کو کشمیریوں کی ریلیف کا باعث بنایا جا سکے میری جو ذاتی رائے ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں انڈین کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور بڑا ایفیکٹیو ہوگی یہ تحریک اگر ہم ان کو ساتھ لے کر چلیں جیسے میرے جیسے کم علم لوگ ہیں جنہیں کشمیر کے بارے میں زیادہ پتا نہیں ہے میں انہیں بتانا چاہیے اور ان کو ساتھ لینا چاہیے ساتھ لے کر چلنا چاہیے یہ جو بلیک ڈے بنانے کا ایک وہ ہے یہ ایک بڑی جذباتی بات ہے میں اس کو نہیں مانتا انڈین جو لوگ ہیں ان کو جشنِ ازادی کی مبارک بات میں چودہ گست کو بھی دے چکا تھا اور آج بھی دیتا ہوں یہ ان کا ملک ہے اور اس کی عزت ہم پہ لازم ہے ان کے انٹرنل جھگڑے جو ہیں وہ ٹھیک ہے ہو رہے ہیں ہاں کشمیر کے اوپر ایک رجیم ظلم کر رہی ہے دیکھئے آپ ملک کو نہیں اس کا ذمہ دار بنا سکتے اس کی عوام کو نہیں یہ ایک رجیم ہے جو کہ موڈی رجیم ہے اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے آر ایس ایس والا وہ ظلم کر رہے اور بے انتہا ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ مگر اس سے انڈیا کا وجود نہیں ختم ہو جاتا ٹھیک ہے وہ جیسے میں نے کہا تھا پتہ نہیں کب کی پچھلی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ we got the freedom at midnight مگر کشمیر کی صبح نہیں ہوئی ابھی تک ابھی تک کشمیر کی ڈان نہیں ہوئی پاکستان کا بھی سہر نکل آئی انڈیا کی بھی کہ وہ freedom at midnight کو مگر کشمیر وہیں پھسا وہاں ہے اس کی صبح ابھی نہیں ہوئی ہمیں تھنڈے دماغ سے کام لینا چاہیے اور اس دن مہر ایلی میں گیا تھا جو کہ ایک بدنظمی کا شکار ہو گئی بدنظمی تو نہیں میں کہتا بدنظمی کا شکار ہو گئی اور وہاں پر جو ہمارے سردار دوست جو ہیں وہ بولے اور خاص طور پر پیاسا صاحب ان کی تو family سری نگر میں ہیں کہ وہ ان پہ کیا ظلم ستم آپ یہ دیکھئے کہ اگر میرے بچے یونیورسٹی گئے میں ہیں یا کام پہ گئے ہیں اور وہ اپنا فون نہ answer کریں آدھے گھنٹے تک تو میری بیچینی کا آپ جب اللہ آپ کو اولاد دے وہ نہیں سمجھ سکتے آپ کہ وہ کیا بیچینی ہے وہاں پر نہ فون ہے نہ پانی ہے وہ الیکٹریسٹی ہے بجلی نہیں ہے کوئی کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے تو یہ ظلم جو ہے جب تک ہم نہیں بتائیں گے اپنے انڈین بہن بھائیوں کو یہ معاملہ اتنا سہل نہیں ہے کہ جتنا سمجھا جا رہا ہے تو اس میں یہ کہ میرے خیال میں اور ذاتی طور پر میں انوال بھی ہوں اپنے جو میرے انڈین بھائن بھائی ہیں میں ان کے ساتھ اس معاملے پر بات چیت کرتا رہتا ہوں اور بہت حد تک وہ متفق ہیں اس بات سے کہ کشمیریوں کو ان کا جو پلیبیس سائٹ کا حق ہے وہ ملنا چاہیے بگر یہ کہ اگر ہم اس کو بالکل ہی دشمن بنا لیں گے اور میں بازو چڑھا کر ان کے پیچھے پڑ جاؤں گا کیونکہ آپ انڈین ہیں وہ میرے پیچھے پڑ جائے گا میں پاکستان نہیں ہوں یہاں تو انٹر میریجز ہو رہی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اب ہم تاہم کینیڈا میں رہ رہے ہیں یہاں پر یہ معاملات جو ہیں اب ایسے ہی حل ہوں گے سوشل میڈیا پہ جب تک اس کی بات نہیں ہوگی آپ آپس میں بیٹھ کر ڈائی لاغ نہیں کریں گے وہ زمانے چلے گا کہ آپ تلواریں لے کر گھوڑے لے کر اور سومنط کا مندر توڑنے چلے گے وہ چلے گے سر دمانے اور نہ ہی یہ میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کے لئے کوئی اچھی بات ہے کہ لڑائی کر کے ازاد کشمیر پہ یا پاکستان پہ حملہ کر کے اس کو گابل اب کیا بلکہ اس میں اضافہ ضروری ہے کہ یہاں کی جو کمیونٹی میں پاکستانی کمیونٹیز جو ہیں جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کا لیک آف انٹرسٹ ہے اور اس کی وجہ سے جو پولٹیکل دباؤ ڈل سکتا ہے وہ نہیں ڈالا جا رہا انڈیویجولی لوگوں نے کیا ہے میں نے لکھا ہے میں نے کوئی یہاں کے کیلگری کے جو ڈو ایمیل ایز ایم پیز ہیں ان کو لکھا ہے باقی سب کو ایمیل ایز کو لکھا ہے پرائم میسٹر کو لکھا ہے اور سب لوگ یونیورسٹی کے بچوں نے لکھا ہے آپ نے بھی ضرور لکھا ہوگا عرفان صابر صاحب نے لکھا ہے تو مگر یہ ہے کہ کیا ہی بہتر ہو کہ کوئی انڈین بھی کھڑا ہو میرے ساتھ اور جب کبھی انڈیا میں کوئی ایسا معاملہ ہوں تو میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ اب مسلمانوں پہ جو خبریں آتی ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے گوشت کارے پہ یا یہ چیزوں پہ تو کافی سارے ہمارے ہندو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان میں کوئی مندر جلتا ہے تو میں اپنے انڈین بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے یا فورس کنورجنل دیکھیں اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے تھوڑا سا اپنے گریبان میں بھی جھانک لیں آپ تھوڑا سا ابھی آپ بٹس صاحب سے بات کر رہے تھے بٹس صاحب تو اس بات کا جواب نہ دے سکے وہ پتہ نہیں کیا ان کی ڈپلوم ایسی تھی میں یہ بات یہاں پر علالعلان کہہ رہا ہوں کہ کسی پارلیمنٹ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کو آپ کے مذہب کی بنیاد پر آپ کو کافر یا مسلمان کہیں ہر آدمی کا وہی حق ہے میں مذہبی طور پر میں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہوں میں ان کو آخری نبی مانتا ہوں میری مال اولاد جان ہر چیز قربان ان کے اوپن مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کافر ہیں اور آپ کافر نہیں ہیں میں کون ہوتا ہوں یہ اس کا معاملہ اگر ہم اس معاملے کا صحیح حل وہاں پر سیونٹی تری میں تلاش کر لیتے تو ہم بہت فائدے میں رہتے ہیں سر زفراللہ خان ہے جو کہ قائد عظم کو مجبور کر کے نائنٹین تریٹی تری میں واپس لے کر آئے تھے وہ تو نراز ہو کر چلے گئے تھے اب یہ باتیں مانتے نہیں ہیں کشمیر کی ریزولوشن کس نے تیار کی ہے یونٹیڈ نیشن میں سر عبداللہ میں اور ایک اور میں آپ کو اوپن بات بتا دوں پاکستان کے اوپر جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہوئی ہے اس پہ بھی ایک قرارداد ہے یو این او میں آجان اپنے گریبان میں جھانکیں تو کمیونٹی آرگنیزیشن جو ہیں ان کو یہ بات باور کردانی ہوگی ہم سب لوگوں کو کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اندر آپ آئیں اور آ کر کشمیریوں کے لیے آواز بلند کریں اور جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں وہاں پر آواز بلند کریں اور اس میں یہ چیز ہے ہاں ابھی میں زاہد صاحب کی بات کا جو آپ نے سوال کیا تھا کہ کشمیر کی جو انڈیپینڈنس ہے کشمیر بالکل تیار نہیں ہے بات کرنا ہے کہ وہاں پر منڈرل ہے وہاں پر باغات ہے بہت خوبصورت جگہ میں کشمیر پہ گیا ہوں دونوں سائٹ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے مگر یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے کشمیر کی وہ تیار نہیں ہے اگر آج ایک حکومت انڈیپینڈنٹ بن جاتی ہے کشمیر کی فرض کریں ایک میجک وانڈ لے کر میں کہتا ہوں کہ آپ انڈیپینڈنٹ ہیں آپ کے پاس نہ ایکسپرٹیز ہے نہ آپ کے پاس کو ریٹن ایجنڈا ہے تو کشمیری برادران کو یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہمیں بنانا چاہیے ورنہ وہی حال ہوگا جو پی ٹی آئی کا ہوا ہے درستہ ایک بار مجھے بتائیے کہ جیسے کہ آپ نے کہا رائٹس کی جو جدوجہ ہے پاکستان میں ہر شخص کو اس کا حق کی بات اگر کرنے کا حق نہیں ہے تو یہ بھی ایک رائٹس کی جو جدوجہ ہے جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوتے ہیں اچھا میں آپ سے جو بات جان نہیں ہے یہ جو ڈبل سٹینڈر ہم نے بنا رکھا ہے کہ ہم روہنگیہ میں مسلمانوں کے ظلم کو ظلم سمجھتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں یمن میں ظلم ہو رہا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے مگر جب کوئی اور ظلم ستم کی بات کی جاتی ہے پاکستان میں کسی رائٹ کی مومنٹ کے حوالے سے تو وہاں ہمارا سٹینڈر اکتم سے بدل جاتا ہے بلکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوستیں جو سوچل میڈیا کے پلیٹ فارم پہ کسی ایک انڈین منتری کی یا ایک انڈین کسی رائٹ ایک ایک ویڈیو بڑے فخر سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں جس کے نیچے لکھتے ہیں کہ دیکھیں جی ایک انڈیا میں ایک انڈیا کی گورنمنٹ کو لطار رہا ہے اسی گروپ میں اگر آپ جبران ناصر کی ویڈیو شیئر کر لیں جہاں پر وہ یہ کہہ رہ کا بھی ملاوث اور جو جو لوگ اسرائیل بھی ملاوث اور ستاروں کو شامل کر دیتے ہیں یہ جو ہمارا ڈبل سٹینڈرڈ ہے کہ ہمیں ظلم کی تعریف اپنی چاہیے جس میں ہم اوپر ہوں اور دوسرے نیچے ہوں یہ جو جولٹی ہے اس کو کیسے فکس کیا جانا چاہیے کیسے کوئی طریقہ کار بتائیے کہ اس کو ہم اڈریس کر سکیں جو اس کی وجہ یہ ہے جنید کہ وہ میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا تھو تھو والی بات ہے کہ جو چیز ہمیں اچھی لگتی ہماری فیور میں ہم اس کی تبلیغ کرتے اور اس اچھا کہتے باقی چیزیں نہیں جو اصول رہنگیہ کے مسلمانوں کے لیے ہم اپنا رہے نا وہی اصول تھر کے ہندووں کے لیے بھی ہونا چاہیے وہی اصول احمدیوں کے لیے بھی ہونا چاہیے ہم چوتھے محلے جا کے لڑ رہے ہیں کہ جناب ان کو ان کا حق دلوائے جائے روہنگیہ کون ہے کیا وہ بودھس وہاں کے کیا کہتے اب یہ کتنی رائٹس وائلیشن کے اوپر قرار دادے منظور ہوئی پڑی ہے ابھی تھوڑا معاملہ تھوڑا ہلکا ہونا شروع ہوا ہے مگر ابھی بہت سارا کام پڑا ہے اب اس میں یہ چیز ہے کہ جذبات میں آکر یہ کہہ دینا کہ جناب فلانا اپنے اپنے اپنی چیز کو برا نہیں کہنا دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ غلط ہے ہر آدمی کے جو human rights ہیں وہ protected ہونے چاہیے قائد عظم کی گیارہ اگست کی تقریر دیکھ لیجئے کہ کیا بات ہے اب وہ لوگ جو روتے ہیں کہ ہم تو یہ تقریر سن کر آئے تھے ہم تو یہ ذمہ داری لے کر رائے تھے اب آپ نے بدل لیا یہ بس جاتی ہے میں یہ مذہب کی بات تو میرا private matter نصر اس میں آپ کو کیا لینا دینا درست مصر میں مسلمان ہوں میرے بچے مسلمان ہیں اور الحمدللہ مسلمان رہوں گا بران صاحب یہ جو ہماری political پارٹیز اوورسیز میں پاکستانی کمیونٹی کی مترک پولٹیکل پارٹیز ہیں پی ٹی آئی ہے پیپلز پارٹی بھی ہے نون لیگ بھی ہے نون لیگ کے ہمارے پاس تو روئی روان بھی موجود تھے 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 پہلے یہ پولٹیکل پارٹیز اپنے پلیٹ فارم سے بھی آج تک ہم گمشدہ رہتی ہیں پھر جب کشمیر کی تحریک کی پولٹیکل پارٹیز ہیں جو سلف ڈیٹرمنیشن کی بات کرتی ہیں جب وہ سامنے آتی ہیں یہ یہ تو غدار ہیں یہ ہمارے خلاف ہیں اور ان کو ایک دوسرے کے مخالف کھڑے کرنے میں بہت سے آناسر بیچ میں کھڑے ہو جاتے ہیں جن کے اپنے بھی مقاصد ہوتے ہیں دونوں چیزیں بتائیے ایک کہ یہ جو پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے لیے کیا سٹریٹیجی ہے ان کو کیا کرنا چاہیے یا کرنا ہی نہیں چاہیے یا ان کو یہ پولٹیکل پارٹیز تحلیل کر لینی چاہیے اگر یہ اس طرح کی سولیڈیریٹی اور اس پہ وارک شاپس سیمینار نہیں کروا سکتے اور دوسرا یہ جو پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی کو ایک دوسرے کیامنے سامنے کھڑا کر دیتے ہیں سلف ڈیٹرمنیشن کے اوپر ان لوگوں کو کیسے ایجوکیڈ کیا جائے کہ کشمیریوں کو یونائٹی نیشن کے ریزولوشن کے مطابق بھی حق خود ارادیت ہے کیسے کیا جائے پہلے نمبر پر تو میں ہمیشہ اتراز کرتا ہوں یہ جو پارٹیز ہیں یہاں پر پاکستانی پولٹیکل پارٹیز کے یہاں پر ونگ بنے وے ہیں سو کالڈ دس جس میرے لی دینر کلب پرائیویٹ دینر کلب کہ میں پریزیڈنٹ ہوں اور آپ جنرل سیکیٹری ہیں اس کے میں کچھ کر نہیں سکتا یہاں پر بیٹھ کر میں صرف دعا کر سکتا ہوں تو میں کرتا ہوں پی ٹی آئی کا ہوں مگر یہ ہے کہ جو کام اگر یہ فعل ہونا چاہتے ہیں تو ان کو لوگوں کو بیٹھ کر ڈائلوگ ریلی سے کچھ نہیں ہوتا بھائی جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں کہ میں آیا کیوں ہوں اس ریالی اس کے لیے ایجوکیٹ ہونا بڑا ضروری ہے یہ میری کشمیری بہن بھائیوں سے بھی التجا ہے اور جو کمیونٹی کی اسوسییشنز ہیں اگر تو وہ درد رکھتے ہیں پاکستان کے لیے اور کشمیر کے لیے تو لوگوں کو اس کشمیر کا معاملہ اصل میں ہے کیا موسٹ لوگ یہ مسئلہ کشمیر پہ بات کرتے پلانی چیز تو مسئلہ کشمیر ہے اب اس میں یہاں کی جو پاکستانی 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 کام کرتے ہیں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ فنکشن کی ہیں اور وہ بڑے دیڈیکیٹڈ بھی ہیں لوگ پی ٹی آئی والے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو بھی دو جگہ دیکھ چکا ہوں پارٹی میں تو وہ آج کل منظم ہیں میری ان لوگوں سے درخواست یہی ہے کہ وہ اس مدے کا حال جو ہے گورنمنٹ تک پہنچائیں یہاں کی اور پاکستانی گورنمنٹ تک بھی پہنچائیں پاکستان میں نے خط پرائم میسٹر کو بھی لکھے کہ بھائی جن آپ بھی یہ کشمیر کیوں بنے گا پاکستان اب مجھے ماریں جی باہر آج نکلوں گا تو لوگ ماریں گے بھائی کشمیریوں سے تو پوچھ لو کیوں کیونکہ چاندے نہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میرے کشمیری بہن بھائی میرے ساتھ رہے میرا حصہ بن جائے یہ چیز ہے مگر اگر وہ نہیں رہنا چاہتے اب میرے بیٹے کی شادی ہوگی وہ الہیدہ رہنا چاہتا بلکل رہے جی میں کہوں نہیں میرا یہ ٹھو ٹنگ ہے میرا تو بیٹا ہے میں میرے ساتھ کیوں نہ رہ نہیں وہ الہیدہ ہونا چاہتا ہے اس کے جائیں گی اس کے لئے ڈیڈیکیشن کنوکشن اور جو آپ کی ڈیٹرمنیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے اگر نہیں ہے تو پھر فضول اب ہوئی ستر سال اگرے ستر سال بھی یہی ہوتا رہے کچھ نہیں ہو نا آپ اس کو ایڈنٹی فائی کریں کہ کیا کرنا ہے کہاں رہنا ہے کشمیریوں نے آپ کے پاس کیا ہے کوئی چیز کوئی آپ نے کبھی کوئی دیکھا منشور کشمیری انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ کا میں نے تو نہیں دیکھا آج اب ہونے آلے بننا ہو اب ہی ستر سال تک بنا ہی نہیں بران صاحب تینک یو بری مچ آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کر کے ہم انگلنڈ سے اور وہ میرے خیال میں مجھے لابی میں فیلال نظر نہیں آرہے ہم زائد صاحب سے اور صدق صاحب سے فائنل ریمارکس لیں گے کہ اس کے بار لوگ لواب بیان کریں گے شاکیل صاحب آپ اگر ہیں کہیں تو سامنے آئیے جب تک آپ نہیں ہے زائد صاحب صاحب یہ جو گفتگو آج کی ہوئی ہے سادہ تا سوال ہے اس پوری گفتگو کے اعتبار سے آپ اس وقت سے سن رہے ہیں پوری گفتگو تو مجھے یہ بتائیے کہ آگے چلنے کا جو راستہ ہے اب آپ کو کتنا ساتھ نظر آرہا ہے دیکھیں آج میں سمجھتا ہوں کہ یا پوری قلب بجیدہ راستہ نہیں آگے نظرین آگے چلنے کا راستہ جو ہے وہ بہت زیادہ کٹھن ہے ایک بات جی سیونٹی کے ابروگیشن سے یہ ضرور ہوئی ہے کہ ایک دفعہ مسئلہ ہائی لائٹ دوبارہ ہو گیا ہے پاکستان کی طرف سے اور ہماری آزاد کشمیر نام آزاد کشمیر ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور گلگیت بلترستان کو ایک یونٹ بننا کی شکل میں اس کی یونٹی گورنمنٹ ہو اور ان کی ریجنل اسمبلیز ہو اور ان کی کوئی ایک نیشنل کائنڈ آف اسمبلی بھی ہو جو دونوں کو ریپریزنٹ کرے تو پاکستان کہہ رہے ہیں اور ہمارے جو راستہ زمینی راستہ ہے اس کا باہل ہونا بڑا ضروری ہے جو گلگیت بلترستان ایک جڑھا آرٹیکل ہے اس کی پہلے مونیا انہساس جو آرٹیکل جس کو ہم نے پہلے تسلیم ہی نہیں کیا تھا کہ وہ ہے اب اس کی ابروگیشن کے اوپر نہیں ہونا چاہیے تھا یہ غلط ہو گیا میرا خیال ہے کہ زیادہ تحریک اس کے اوپر مرکود دکھنے کے بجائے کہ ختم ہوا یا نہیں ہوا اس پہ ہونی چاہیے کہ وہاں کے لوگ کو سلف ڈیٹرمنیشن کا رائٹ دیا جانا چاہیے جو بنیادی بات تو وہ ہی ہے لیکن سی سی دستاویز ہے جو انیس رول ہے جو اس کی عبروگیشن بائی فور سے پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالو ہمارا جو فاروق حدر کی گومیٹ ہے وہ ہمارے نظریات سے مطابقت نہیں رکھتی ہے وہ پاکستان کی بٹھائی گومیٹ ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس کو پورا اختیار ہو وہ اپنے فیصلے خود کرنے کے مجاز ہوں تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہ سکتا تھا شاکیل صاحب سے فرم انگلین شاکیل صاحب سب سے پہلے تو آپ سے میں مادرت چاہوں گا کہ آپ نے کلگیرین کی اور کینیڈین کی گفتگو آپ سنتے رہے آپ نے دیکھا کینیڈین میں سیاسی شعور دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے اور یہ خطرنا جات تک بڑھ گیا ہے مگر میں چونکہ آپ لوگ رائٹس کے حوالے سے بہت مومنٹس کر رہے ہیں آپ کے ہاں بہت جلسے جلوس ہوتے ہیں آپ کے ہم پروٹیس بہت زیادہ ہوتے ہیں ہم کنیڈین کی نسمت وہاں پر جو صورت حال ہے اس کے مطابق ایک تجزیہ میرا آپ سے جاننا بہت ضروری ہے کہ جو رائٹ کے حوالے سے مومنٹ چل رہی ہیں رائٹس کے حوالے سے اور جو مومنٹ چل رہی ہیں پروٹیسٹ اور کشمیر کی سٹرگل یا ان کے سر ڈیٹرمنیشن کے اعتبار سے وہاں کی آپ لوگ کی کیا سٹریڈیجی ہے آپ لوگ بھی ہماری طرح یہ ڈسکشن رکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کہ ہمیں انڈین اور پاکستان کمیونٹی بھی ساتھ چاہیے یا آپ لوگ کشمیری وہاں بہت زیادہ ہیں تو آپ کو ان کی ضرورت نہیں آپ اپنا جلسہ کر لیتے ہیں بہت شکریہ جنیز صاحب سب سے پہلے کہ آپ اور آپ کی تی وی کا شکریہ جمہ کشمیر تی وی جو جو ہے جمہ کشمیر کے لوگوں کی آواز بن رہا ہے جہاں تک یونٹیڈ کنگٹم تک کا تعلق ہے تو یہاں پر آپ کو اور آپ کے سننے والوں کے لیے چاہے سکوڈلینڈ یا انگلینڈ ہے یہاں پر جو جمہ کشمیر کے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک ڈیوائیڈ پہلے دن سے چلی آ رہی ہے اور وہ ڈیوائیڈ میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں وہ آج کوئی سیکرٹ نہیں رہا آپ کو پتے ہی ہے بن کے یہ کریں گے اس میں کسی کا کوئی عمل نہیں ہوگا کوئی کسی طرح کا سلوگن کسی طرح کا کوئی دوسرے ملک کا جھنڈا نہیں ہوگا صرف جمہ کشمیر کے جو سٹیٹ سبجیک ہولڈرز ہیں وہ اس میں پارٹی سپیڈ کریں گے تاکہ دنیا کو ایک وائز جائے جنہیں سب آپ کینیڈا میں رہتے ہیں اپڑے لکھے آدمی ہیں اور صافت سے آپ کا تعلق ہے اور دوستوں کی شاید نادانی بھی شامل تھی اس میں بد نیتی بھی شامل تھی کہ جمہ کشمیر کے قومی سوال کی طرح پیش نہیں کیا گیا آج یوکی کے اندر رہنے والے کشمیری کم از کم اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں جمہ کشمیر کے سبجیکٹ ہولڈرز کی طرح دنیا کے سامنے آنا ہے اور بات کرنی ہے تاکہ ہمارے کیس کو سنا جائے اس کے لیے جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں ایک تو شاید پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے تھی کہ بیسیکلی یہ کوئی ہیومن رائٹس کا ایشو ہے لیکن میں سمیتا ہوں کہ آج یوکی کے اندر رہنے والے جمہو کشمیر کے جو شہری ہیں وہ اس بات پر متفق ہو رہے ہیں آہ کہ ہمیں بہرحال کشمیری بن کر اپنے کیس کو لڑنا ہے تاکہ ہم دنیا کی حاصل نہیں آرے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو کشمیر کے اندر کی پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کے درمیان میں کوئی مشترکہ مفادات یا مقاصد کہہ دیجئے مقاصد کی بنیاد پہ ایک جگہ جمع ہونے کا کوئی طریقہ نکالا جا سکتا ہے یا اس جانب آپ کو پولٹیکل ایولویشن ہوتے ہوئے نظر بھی آ رہی ہے یا یہاں پر بھی مایوس ہی زیادہ ہے اصل میں کوشش تو دیکھیں آپ میں سارے ہم اس ریاست کے سٹیزن ہیں ہمیں اپنے ملک سے بڑا پیار ہے ایک بڑی تکلیف دے سٹوری ہے کہ ہم دیوائیڈ ہیں جمہو کشمیر لداخ کشمیر کی حد تک سچی بات یہ ہے کہ ہم جو تمام آزادی پسند و ترقی پسند ہماری جو پارٹیز ہیں انہوں نے بہرحال کوشش ضرور کی ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں اس میں راجہ فاروق ایدر صاحب ہیں ان سے یا یوکی میں ہماری ملقاتے رہی ہیں ہماری پارٹی کے ملقاتیں دو تین ملقاتیں ہوئی ہیں ہم نے اکثر اوقات ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ دیکھیں آپ پرائم نیسٹر ہیں ہم میں پرائم نیسٹر نہیں یہ جے کے لیف کا یا پی این پی کا یہ نیب کو بندہ پرائم نیسٹر نہیں ہے ہم آپ کو امپاور کرنے کی بات کرتے ہیں آپ امپاور ہوں آپ انٹرنیشنل آئیں اور آپ آکے جمہ کشمیر کا کیس دیان کریں دنیا کو بتائیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ پرائیویل کچھ اور گفتگو کرتے ہیں اور پھر ان کی جو مجبوری ہیں وہ اور ہیں دیوائیڈ ختم ہونے چاہیے جمہ کشمیر کی تمام پارٹیز اور تمام جو سٹیٹ سبجیک ہولڈرز ہیں جمہ کشمیر کے اندر لداق سے لے کر تو چھم جوڑی ہیں تک ان کو بہرحال آج کی اس تاریخ میں اگر بھارت کے اس اقدام کا جواب دینا ہے تو متحد ہونا پڑے گا بھارتی مبوزہ کشمیر میں اتحاد دیکھنے میں آیا باقی جو تین بیتے ہیں سامبا کشتوار جمہ وہاں پر حالات کچھ نارمل ہیں وادی کشمیر مکمل لاگ ڈونڈ ہیں ازاد کشمیر میں پروٹسٹ ہو رہا ہے گلگت کی لوگ ہمارے ساتھ مل رہے ہیں جو کشمیر کمیونٹی ہے وہ ایک بھرپور آواز اٹھا رہی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے لیے بلیسنگ ان ڈیس گائز ہے کہ ہمیں اتحاد اور اتفاق کی طرف لے جا رہی ہے اور شاید یہی جو ہے یہ ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے ہمارے لیے بھی کہ ہمیں اکٹھے ہو کر تو اپنی اس تحریک کو کومی سوال کی طور پر پیش کریں کم جا بھی ملے گی با مجھے یہ بھی جو انڈین دوست ہیں ان میں ایک بڑی تعداد میں جو سکھ بھائی ہیں وہ کشمیر کے مسئلے پہ سرب ڈیٹرمنیشن کی بات بھی کرتے ہیں رائٹس کے اعتبار سے بھی گفتگو کرتے ہیں اور ہمارے ساتھ کھڑے رہتے ہیں یہ بتائیے کہ یوکے میں انڈین کمیونٹی کی کیا پوزیشن ہے یا وہاں پر آپ لوگوں نے تناوہ کا کوئی محول بنایا ہوا دیکھیں یہ اصل میں یوکے یا کینیڈا یا یورپ کے کسی ملک کا قصہ نہیں ہے بیسیکلی پچھلے ستر سالوں میں بھارت اور پاکستان نے معذرت کے ساتھ آپ کے سننے والے شاید میری بات سے اتفاق نہ کریں پچھلے ستر سالوں میں بھارت اور پاکستان کے جو مقتدر ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے اپنی عوام کو ہمارے ساتھ چلیں جس طرح کا ظلم ہوا ہم غلام ہوئے تقسیم ہوئے ہمیں غلط تعریف پڑھائی گئی مطالعہ پاکستان مطالعہ ہندوستان پڑھایا گیا لیکن انہوں نے اپنی عوام کو بھی اس طرح سے بہتو بنایا ہے کہ پچھلے ستر سالوں میں انہوں نے جمہو کشمیر کو پتہ نہیں کیا کر کے بیان کیا ہے اب پاکستان کے اندر کو دو چار پانچ پرسنٹ لوگ صحافی لکھنے پڑنے والے یا دو چار پرسنٹ جو سیاست دان وقلا ہیں وہ آپ کی اور میری بات کو سمجھتے ہیں لیکن جو پاکستان کے اندر بھی بہت سارے میرے دوست ہیں ان سے انٹریکشن بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ اگر اس طرح بھی بات کی جائے تو وہ بھی ٹنڈے سوٹے لے کے آئیں گے جائر شیر اران کے نام کے گلے کٹنے کی بات کریں گے اب یوکی کے اندر جو پاکستانی کمیونٹی ہے اس کو شاید یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ یہ بات شاید پاکستانی کمیونٹی سمجھ رہی ہے ہندوستانی کمیونٹی تھوڑی سی دور ہے یوکی میں ہم سے یہ ہم سے تھوڑی سی دور ہے اور یہ ہندوستان کا اور سپیشلی جو مودی کا وہ ایک بیانیاں ہے اس کو لے کے وہ چل رہے ہیں لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ جمہو کے ڈوگرا اور ویلی کے پندس جو یوکی میں رہتے ہیں وہ یک زبان ہو کر انہوں نے اس لنڈن کے اندر دو دن پہلے پندرہ تاریخ کو ہماری آواز کے ساتھ ہم سے زیادہ تاوانہ آواز میں انہوں نے شکیل صاحب آپ کا بہت شکری آپ نے ہمیں وقت دیا ناظرین ہم آخری جو مرائل میں داخل ہو گئے شاہ صاحب سے ہم فائنل کومنٹ لیں گے اور اس کے بعد بات کا اختیام کریں گے یہ جہاں جہاں پر بھی مومنٹس ہماری چل رہی ہیں جیسے کہ یوکے کی بات ہوئی ہے وہاں پر انڈین کمیونٹی کے حوالے سے انہیں سناریو ہمارے سامنے پیش کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ ستر سالوں سے دونوں جو ریاستے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو کشمیر کا مسئلہ اپنے درمیان کا ایک مسئلہ کہہ کر بیان کیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے زینوں میں ایسا ہی ہے حالانکہ کشمیر کا مسئلہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور انسانی حقوق کا سب سے اہم اور بنیادی حق ان کا سلف دیٹرمنیشن کا رائد حق کے رائے دہی کا حق یا زندگی کا حق تعلیم کا حق صحت کا حق اس طرح تمام حقوق جن ہے آپ نے دیا اور یہ سارا وارنٹیر ہے میں سب کو سمیٹنے سے پہلے جو جتنے لوگوں کی گفتگو سنی ان کے حوالے سے معذرت کے ساتھ اگر میری کسی بات سے ان کو دلازہ لی تو قبل عظیم میں ان سے معذرت چاہوں گا سب سے پہلے ہم جاتے ہیں جناب نجیب صاحب کی طرف جب آپ ان سے گفتگو کر رہے تھے تو مجھے بڑی حیرت بھی ہو رہی تھی کہ ایک سکول آف تھارٹس کو پریزنٹ کر کے وہ آپ سے کوسٹن کر رہے تھے آپ چونکہ پروگرام کے ہوسٹ ہیں یقیناً کر سکتے ہیں چونکہ آزادی ہے یہاں پہ تو چلو اس آزادی کا وہ بھی فائدہ اٹھائیں لیکن پتہ جہاں تک انہوں نے اخبار کا حوالہ دیا تو اخبار کے حوالے سے یہ ہے کہ یہاں گھر سے بیٹھ کر دیں یا میں بھی جاری کر دوں تو اس سٹیٹمنٹ کے طور پر وہ سامنے ضرور آ جائے گی لیکن پریکٹیکل نہیں ہیں اچھا اس کے بعد جو آگے آتے ہیں بھران صاحب کی گفتگو کے اوپر بلکل ان کی گفتگو بڑی نپی تلی تھی زائد صاحب کی بڑی اچھی گفتگو تھی خودشی دریشن صاحب کی بھی ان سب لوگوں نے بیسکل ایک چیز کو کوشش کی کہ اس کو کس طرح پریزنٹ کر سکیں اس پورے قصے کو شاکیل صاحب نے شاکیل ہمارے یہ ہوتا تھا کہ جب پرانے دور ہوتے تھے تو ہمارے پرانے بزرگ ہوتے تھے چھٹکلا سا بھی ہے تھوڑا سا آپ کی بھوریت بھی دور ہو جائے گی جب جب بڑے بال رکھے ہو تو پہاڑی میں ہمیں کہتے تھے کہ بال کتنے بڑے رکھے رہے سکھے والدی کا بال کٹا ہے اب یہ جو ہمارے ہاں جو نیلیٹیو ڈیوالپس ہوئے نا جو اسی طرح ہندوستان کے اندر بھی ڈیوالپس ہوئے ہوں گے وہاں سے ہمینیٹی نکل گئی مذہب وہاں آ گیا وہاں سکھا آ گیا وہاں بدمت آ گیا وہاں مسلمان آ گیا وہاں ہندو آ گیا ہوں کہ سب سے بڑا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے جب ہمارے اندر انسانیت ہی نہیں تو ہم مذہب کے کون سے ٹھیک دار بنے بیٹھے میں اپنی تائیں اگر بیٹھا رہا ہوں یا کوئی اور بنا بیٹھا رہے تو یہ صرف خام خیالی ہوگی وہ خواب خرگوش میں ہے کم مذہب جو ہے نا دی آف ججمنٹ میں آپ کو جب پریزنٹ کروں گی تو میں یہ کہ میں آگ بڑھکانے والوں میں سے نہیں تھی آگ بوجھانے والوں میں سے تھی چلے پانی کا کترہ کترہ ہی ہے مجھے پتہ اس سے کچھ فرق نہیں پڑھنے والا تو بیسکلی یہ ہوتے ہیں انسان کے آپ کہلیں کہ انسائی جو آپ کو زندہ رکھتا ہے اور آپ کروانے پہ مجبور کرتا تو ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے میں بلکل اس کو سم آپ کرنے کی طرف جا رہا ہوں کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے ہمیں ہیمین رائٹس کے حوالے سے ہم نے ہیمینیٹی پہ بزوردینہ ہم جتنے کشمیری ڈائس پورا پوری دنیا کے اندر بس رہا ہے وہ ہیمینیٹی کے اوپر بات کرے وہ اچھے انسان دوست لوگوں کو اپنے ساتھ جڑے انسان دوستوں کا ایک جمع غفیر بنائے اور اس جمع غفیر کو کوئی مشکل نہیں ہوگا کہ یہاں کا معاملہ ہے تو جس طرح آپ نے کہ کینی صاحب بڑے یار غار ہیں مہدی صاحب کے یار غار ہونے کا تقاضی ان کے ساتھ بھی کھڑے تھے بہت سارے لوگ ہمارے میں نام لیے میرا اشارہ آپ سمجھ جائیں گے بہت سارے لوگ ان کے ساتھ کھڑے تھے ان کے لیے سپورٹ سب کچھ کرتے رہے کر بھی رہے بھی تو خدارہ ان سے پوچھے یہ بات کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس نہ مزلن اس نہ 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 ہندو پند ساتھ کسی دلت کا مسئلہ نہیں ہے وہاں ہیومینیٹی سام پر ہو رہی ہیومینیٹی بلاک میں مجھے پتا چلا کہ اس بچاری نے روڑ پہ بچا جنم دیا وہ پریکنٹ تھی اور وہ ہسپیٹل نہیں پہنچ سکتی تھی کیونکہ ایمبیلنس نہیں ہے کوئی کچھ نہیں کر پائی اور روڑ کے اوپر اس کا بچا جنم دیا تو یہ ہمارے لئے بڑے خوفناک منظر ہیں ہمیں انسانیت کے نام پر ہمیں اب اگٹھے ہونا ہے آپ کا آپ کے تمام ناظرین کے سماتو کا بہنت شکریہ چونکہ میں مزید آپ کو تنگ نہیں کروں گا چونکہ آپ نے بڑا لمبا پروگرام کیا اور ایمبیلی اپریشیئی شاہد شاہد صاحب ناظرین عام طور پر گفتگو سے نتیجے تو نکالے جا سکتے ہیں اور ایک سے زائد نتیجے نکلیں گے اور ظاہری بات ہے کہ ہر شخص اپنے علم اور اپنے تجزیہ جو ہے وہ اپنی معلومات کی بنیاد پر کرے گا اور یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس میں سے سیکھنے کو ملے گا یا ہمیں آپ کے کومنٹ آپ کی رائے سے سیکھنے کو ملا ہے میرے خیال میں کشمیر کا مسئلہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے اور اس کو جاننے کے لیے آپ کو کسی پاکستان کے نیریٹیو سٹیٹ کے نیریٹیو انڈیا کے نیریٹیو یا انڈین سٹیٹ کے نیریٹیو کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے آپ یونائٹڈ نیشن کی جتنی بھی رپورٹس ہیں آپ ان کا مطالعہ کر سکتے ہیں جو کہ بہت سے ان لوگوں نے بنائی ہیں جن کا تعلق نہ کشمیر سے ہے نہ پاکستان سے نہ انڈیا سے انٹرنیشنل کلیشن آف سیول سوسائیٹی کی رپورٹس ہیں ایم نیسٹی انٹرنیشنل کی ظلم و ستم کا رکنا ضروری ہے کشمیر کی جو زمین ہے وہ پاکستان کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ ہے سٹریٹیجک لوکیشن کی وجہ سے انڈیا کے لئے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کشمیری امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے اس بات کا فیصلہ کیا جانا چاہئیے تاریخ میں کبھی بھی جو ریاستے ہیں ان کے حل کے حدود اور جو رکبہ ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہا کبھی یہ اکھن بھارت دعا کرتا تھا اس کے بعد کئی ریاستوں میں تقسیم ہوا دوبارہ اکھن بھارت بنا اس کے بعد کئی ریاستے بنی دنیا کے نقشے میں ریاستے ہمیشہ بنتی رہی ہیں ختم ہوتی رہی اور نئی بنتی رہی مگر انسان ہمیشہ ان ریاستوں کے بننے پہ بلی چڑھتے رہے کشمیری عوام یا کشمیری جو لوگ مر رہے ہیں وہ کس چیز کے لیے مر رہے ہیں ہم ایزا انسان آج ان کے لیے اپنی اگر آواز بلند نہیں کریں گے تو کل یہی جنگ ہمارے دروازے پہ بھی دستک دے رہی ہوگی کہیں میں بھی جدو جہد کر رہا ہوں گا ہم نے جب کشمیر کے حوالے سے سوچنا ہے کہ ستر سالوں میں اسی ہزار آدمی مر گئے ہر گیار ہزار ہزار کبرے ہیں جن کے مکین کا پتہ نہیں ہے کہ اس میں کان آباد ہیں اور نو ہزار ہا ویڈوز ہیں جو اپنے شہر کا انتظار کر رہی ہیں کہ وہ گر واپس آئے گا اس صورتح حال میں وہ لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہوں گے اس قید خانے میں اس کا جائزہ لے کر اسی کے اوپر اپنا نیریٹیو بیلڈ کیجئے اور یہی نیریٹیو جو آپ بیلڈ کریں گے وہ آپ کے انسان ہونے کی دلیل ہے اور یہی وہ